علم معانی علم بیان کے اندر کس چیز کی ریایت رکھی جاتی ہے مطابقت کس کے ساتھ مختزہ ہے حال کے ساتھ علم بیان کے اندر ایک معنی کو طرق واحد سے ادا کرنے کا طریقہ سکھائے جاتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ مطابقت بھی ملہوز ہوتی ہے یعنی وہ بھی شرط کے درجے میں ہوتی ہے یہ معنی نہیں کہ وہاں ذکر ہوتی ہے بلکہ وہاں وہ ملہوز ہوتی ہے تو علم بیان میں مطابقت کا ذکر نہیں آئے گا لیکن اس کے لئے مطابقت کا ہونا ضروری ہے اس کے لئے شرط ہے تو وہاں دو چیزیں آگئیں اور یہاں پر ایک چیز ہے تو لہذا وہ مرقب کے درجے میں اور یہ کس کے درجے میں مفرد کے درجے میں اور پھر بتلایا تھا علم معانی کی تاریخ کی تھی کہ وہ علم ہے جس کے لئے لفظ عربی کے وہ احوال پہچانے جاتے ہیں جن کے وجہ سے لفظ مطابق ہو جاتا ہے کس کے؟ مختزہ حال کے تو بتلایا تھا مولانا علم کے دو معانی کیے تھے ایک ملکہ اور ایک وہ قوائد معلومہ اور دونوں معانی میں علم استعمال ہوتا ہے اور علامت افتادانی بتلا رہے ہیں کہ یہاں دونوں معانی لینا صحیح ہے بھئی علم معانی ملکہ کے لینا بھی یہاں صحیح کہہ گئے وہ ملکہ جس کے ذریعے قادر ہوا جائے کس پر؟ ادراکات مدرکات جزیہ پر تو میں نے ادراکات کے بعد بتلایا تھا مضاح محضوف ہے مدرکات بھئی اس لئے کہ جزی اور کلی ہونا وہ کس کے صفت ہے؟ مدرک کی ملانا جس چیز کا آپ نے ادراک کیا ہے وہ یا کلی ہوگی یا جزی ہوگی بھئی تو وہ ملکہ جس کے ذریعے انسان مدرکات جزیہ کا ادراک کرتا ہے بھئی اور جائز ہے کہتے ہیں کہ اس سے نفس اصول قوائد معلومہ کا ارادہ بھی کیا جائے قوائد معلومہ کا بھئی تو علم معانی یہ نام ہے اس ملکے کا بھئی کس چیز کا نام ہے؟ ملکے کا یا علم معانی وہ قوائد معلومہ ہیں ان کا نام ہے دونوں معانی سے ہی ہیں اور اس کے بعد پھر ذکر آیا تھا ملانا قَيُعْرَفُ بِهِ مطن میں ذکر تھا شاعلامت افتازانی نے بتایا کہ ماتن نے يُعْلَمُ بِهِ نِكَ يُعْرَفُ بِهِ کہا کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے لفظ عربی کے جو جزیات جو ہیں ملانا احوال کی جزیات ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اور جزیات کے اندر کیا استعمال ہوتی ہے؟ معارفت استعمال ہوتی ہے جبکہ علم کس میں استعمال ہوتا ہے؟ کلیات کے اندر تو یہاں چونکہ جزیات کا پتہ چلتا ہے اس لئے یُعْرَفُ بِهِ کہا یُعْلَمُ بِهِ نہیں کہا سمجھ میں آئے لفظ عربی کے احوال ہیں ملانا اور جیسے تھی تو ان میں تقدیم تاخیر اور حضب اس بات وغیرہ یہ سارے اس کی جزیات ہیں ملانا تو اس علم کے ذریعے ہمیں ایک ایک جزی کا پتہ چلتا ہے ایک ایک فرد کا بھئی یعنی یہ معنی نہیں کہ بلفیل پتہ چلے علامت استعزانی نے بتلایا تھا کہ بلخوا پتہ چلتا ہے یعنی کوئی بھی فرد پایا جائے تو اس علم کی مدد سے ہم اس کو کیا کر لیں گے پہچان لیں گے اور پھر میں نے بتلایا تھا کہ لفظ عربی کے تین قسم کے احوال ہیں کچھ احوال وہ ہیں جن کا تعلق معنی مراد سے ہے اور کچھ احوال وہ ہیں جن کے تعلق اس معنی زائد سے ہے اور کچھ احوال وہ ہیں جن کا تعلق کس سے ہے لفظوں کو حسین بنانے سے ہے حسین معنی سے کون کون سے ہیں ایک اصل معنی یعنی معنی مراد کی ادائیگی سے ان کا تعلق ہے کہ مرفو پڑنا ہے منصوب پڑنا ہے لفظ کو کس طرح پڑنا ہے اعلال و ادغام کے وغیرہ کے ساتھ اور کچھ کا تعلق کیا ہے وہ معنی زائد یعنی وہ تاقید وغیرہ جو ہے اس سے ہے اور کچھ کا تعلق کس سے ہے لفظوں کو حسین بنانے سے کہ وہ علم بجیر کی سنعتیں استعمال کر کے کلام کو کیا کر دیا جاتا ہے حسین کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر بتلایا کون سے احوال سے کوئی پہچانا جاتا ہے کہ جن کے ذریعے لفظ مطابق ہوتا ہے کس کے ساتھ مقتضا ہے یعنی وہ معنی ثانی مراد ہے معنی اول مراد نہیں ہے تو یہ قید احترازی ہوئی تو اس سے وہ باقی دو احوال خارج ہوئے اور والمراد انہو سے علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا تھا کہ معرفت دو قسم پر ہے معرفت تصوریہ اور معرفت تصدیقیہ اور یہاں پر کونسی معرفت مراد ہے تصدیقیہ اس لئے کہ دیکھو تقدیم کے معنی کا آپ تصور کر لیں تاخیر کے معنی کا تصور کر لیں تنکیر کا تصور کر لیں تعریف کے معنی کا تصور کر لیں یہ علم معنی نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی ان کے معنی کا تصور کر لینا نہیں بھئی یہ تصور ہے یہ علم معنی نہیں بلکہ اس میں مطابقت ملحوظ ہے کس کے ساتھ مقتضی اس معرفت میں اور مقتضی حال کے ساتھ مطابقت مطابقت کس معرفت میں آئے گی معرفت معرفت تصدیقیہ میں ہوگی معرفت تصوریہ میں نہیں بھئی کیونکہ تصور میں مطابقت آدم مطابقت نہیں ہوتی تو انہوں نے من حیث حیثیت کی قید لگائی حیثیت کے احوال کو جانا جاتا ہے اس حیثیت تو احوال تو یہی ہیں تقدیم تاخیر تنکیر تاریخ لیکن یہ اس حیثیت سے ہیں کہ ان کے ساتھ لفظ مطابق ہو جائے گا کس کے ساتھ مقتضی ہے حال کے ساتھ تم معلوم ہوا معرفت تصدیقیہ مراد ہوئی انہ کے تصوریہ اور اس حیثیت کی قید سے مولانا کہتے ہیں علم بیان بھی تاریخ سے خارج ہوا اس لیے کہ وہاں بھی لفظ عربی کے احوال سے بحث ہوتی ہے جیسے علم معانی میں تھی لیکن وہاں اس حیثیت سے نہیں کہ لفظ مطابق ہو جائے کس کے ساتھ مقتضی ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ لفظ حقیقت ہے یا مجاز ہے اس کے بعد بتلایا تھا مولانا کہ یہ جو تاریخ مطن میں آئی اس میں احوال سے مراد وہ خصوصیات ہیں اور مقتضی حال سے مراد وہ کلام کلی ہے جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر مقتضی حال کے بارے میں دو تقریریں گزری تھیں پہلے ایک تقریر ظاہری تقریر کے مطابق مقتضی حال سے کیا مراد تھا خصوصیت مراد تھی اور تحقیقی کلام کے مطابق اس سے کیا مراد تھا کلام کلی جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر تو کہتے ہیں یہاں پر مقتضی حال سے مراد وہ کلام کلی ہے اور احوال سے مراد کیا ہے خصوصیت اس لیے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اتحاد لازم آئے گا مطابق اور مطابق بھی ہی میں اور جس طرح مطابق اور مطابق کے اندر اتحاد باطل ہے اسی طرح مطابق اور مطابق بھی ہی کے اندر بھی اتحاد باطل ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی دیکھو مطابق کون ہوا لفظ عربی بھئی کون مطابق ہوا اور کس کے مطابق ہوا مقتضی حال کیا ہوا مطابق بھئی تو مطابق اور مطابق کا اتحاد باطل ہے یہ دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتے کیونکہ چیز غیر کے مطابق ہوتی ہے اپنی نفس کے مطابق نفس کے مطابق ہونے کا کیا مانا بھئی اور کس کی مدد سے ہوتا ہے بھئی کس کے سبب سے مطابق ہوتا ہے ان خصوصیات کے تو وہ کیا ہوئی مطابق بھی ہی تو اگر احوال سے بھی خصوصیات مراد لے لیں اور مقتضی حال سے بھی کیا مراد لے لیں خصوصیات مراد لے لیں تو خصوصیات تو مطابق بھی ہی بھی ہوئی اور مطابق بھی ہوئی اور اتحاد لازم آیا اور یہ تو باطل ہے اس کے بعد ایک اور اشکال ہوا تھا کہ آپ نے کہا لفظ عربی کے احوال سے بحث ہوگی تو مانا احوال اثنات تو خارج ہوئے ان سے آپ کیوں بحث کرتے ہیں وہ تو لفظ کے احوال کیونکہ اثنات تو لفظ یہ تو نسبت ہے دو حصوں کے درمیان کلام کے تو یہ تو نسبت کا نام ہے مالا تو یہ تو لفظ نہیں جب لفظ نہیں تو پھر اس کے احوال جو ہیں وہ اس علم کے اندر شامل کیونکہ اس میں تو لفظ کے احوال سے بحث ہوگی تو بتلایا تھا اثنات بھی لفظ اثنات بھی حصہ ہے جملے کا تو دراصل جو اثنات کے احوال ہیں وہ بھی احوال ہیں جملے کے ہاں براہ راست نہیں ہے بلکہ بواستہ اثنات کے ہیں کس کے؟ بھئی اثنات کس کا جز ہے؟ جملے کا جملے کا تو جو اثنات کے احوال ہوئے وہ کس کے احوال ہوئے؟ جملے ہی کے احوال ہوئے کیونکہ جز کے احوال کس کے احوال ہوتے ہیں؟ کل کے احوال ہوتے ہیں ہاں براہ راست احوال نہ ہوئے جملے کے یہ بلکہ بواستہ اسناد کے یہ احوال ہوئے کس کے ہاں تو احوال عام ہے بھئی چاہے براہ راست ہوں بلاواستہ ہوں اور چاہے بلواستہ ہوں اور پھر جو بتلایا مالا نا کہ لفظ عربی جو ذکر کیا عربی کی قید کی ضرورت نہیں ہر زبان کے اندر یہی احوال جاری ہوں گے لیکن عربی کے اس لئے ذکر کیا اس فن کو وضاہی اس لئے کیا گیا ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کے اثرار کو جانا جائے اور قرآن ہے عربی کے اندر تو اس وجہ سے یہ اس میں کس زبان کے بحث ہوئی ہے عربی زبان کی چونکہ بحث کی ہے اس لئے عربی کی قیدہ لگائی ہوئی اور پھر ین حسیروں کے بعد المقصود نکالا تھا علامہ تفتزانی نے وجہ حسر کہ آٹھ حباب میں بند ہے تو اس پر تو اشکال ہوا کہ تین چیزیں بھئی جو وہ تو نکل گئیں اس میں سے ایک تعریف علم معانی کی تعریف بھی ذکر ہوئی ایک وجہ حسر ذکر ہو رہی ہے اور ایک آگے تنبیح آئے گی جس میں سکھ کو کذب خبر کا بیان آئے گا تو یہ تینوں تو خارج تو آٹھ اور تین گیارہ یہ گیارہ چیزوں کو بند یہ علم معانی ہے بھئی علم معانی بند ہے ان گیارہ چیزوں میں یوں کہنا چاہیے تھا آٹھ حباب میں بند تین چیزیں تو رہ گئیں تو علامہ تفتزانی نے بتلایا کہ مراد مقصود ہے بھئی یہ ٹھیک ہے یہ تین چیزیں یہ تعریف یہ وجہ حسر اور یہ تنبیح یہ علم معانی میں شامل ہیں لیکن اس کا مقصود ہے اس کے مقصود وہ حباب سمانیاں ہیں بھئی اور بتلایا تھا یہ جو آٹھ ابواب میں بند ہے مقصود علم معانی یہ انحصار الکل فی الاجزا کی قبیل سے ہے انحصار الکلی فی الجزئیات کی قبیل سے ہے میں نے بتلایا تھا حسر دو قسم پر ہے کبھی کل کا حسر ہوتا ہے اجزا میں اور کبھی کلی کا حسر ہوتا ہے افراد میں فرق دونوں میں یہ ہے کہ جہاں پر کلی کا حسر ہوگا افراد میں تو ایک ایک فرد پر کلی کا صدق اور حمل صحیح ہوگا اور جہاں کل کا حسر ہوگا جزئیات میں وہاں ایک ایک جز پر کل کا حمل صحیح نہیں ہوگا تو علم معانی صرف ایک ایک باکس کو پکڑیں احوالِ اسنادِ خبری علمِ معانی ہے یہ صحیح نہیں بنتا بھئی علمِ معانی صرف احوالِ اسنادِ خبری کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو نام ہے اس کے یہ سارے ابواب کے مجموعے کا نام ہے تو یہ انحصار یہ اس کے اجزاں ہیں سارے مل کر مجموعہ جو ہے یہ علمِ معانی کہلاتا ہے بھئی وَإِنَّ مَنْ حَصَرَ فِيهَا لِأَنَّ الْكَلَامَ اِمَّا خَبَرٌ اَوْ اِنْ شَاءٌ لِأَنَّهُ لَا مَحَالَةَ يَجْتَمِلُ عَلَى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ بَيْنَ طرفین قائمت بنفس المتقلم وَهُوَ تَعَلُّقُ اَحَدِ الشَّيْعَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْسُ يَصِحُ السُّقُوتُ عَلَيْهِ وجہ حصر اب ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ کیوں ان آٹھ ابواب میں بند کیا علمِ معانی کے مقصود کو کہتے ہیں ان میں بند اس انحصار اس لئے کیا کیونکہ کلام یا تو خبر ہوگا یا کیا ہوگا انشاء ہوگا لَأَنَّهُ لَا مَحَالَةَ يَشْتَمِلُ عَلَى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ اس لئے کہ کلام یقینی طور پر قطعی طور پر مشتمل ہوگا لَا مَحَالَ قطعی طور پر قطعی طور پر مشتمل ہوگا عَلَى نِسْبَةٍ تَامَّةٍ کس چیز پر؟ ایسی نسبت تامہ پر بین الطرفین جو کس کے درمیان ہو؟ کلام کی دو طرفین کے درمیان ہو یعنی مسند اور مسند الہ کے درمیان ہو قائمتٍ بِنَفْسِ الْمُتَقَلِّمِ اور قائم ہو نفسِ متقلم کے ساتھ بھئی یاد رکھو مَعَلَانَا نِسْبَةٍ تین قسم پر ہے بھئی یہ بات اچھی درانسہ مجلوب ہے نِسْبَةٍ تین قسم پر ہے مَعَلَانَا ایک نِسْبَةِ کلامیہ ایک نِسْبَةِ ذہنیہ اور ایک نِسْبَةِ خارجیہ نِسْبَةِ تین قسم پر ہے بھئی نِسْبَةِ کلامیہ نِسْبَةِ ذہنیہ اور نِسْبَةِ خارجیہ اور نِسْبَةِ خارجیہ دیکھئے بھئی یہ ادھر دیکھئے بھئی میں کہتا ہوں زید قائمون یہ کلام ہے مَعَلَانَا تو دیکھئے قائمون کا اثناد ہوا کس کی طرف زید کی طرف یہ نِسْبَةِ کلامی ہے کیونکہ یہ نِسْبَةِ کس میں پائی جا رہی ہے کلام میں پائی جا رہی ہے تو قائمون کا اثناد ہوا زید کی طرف مَعَلَانَا یہ نِسْبَةِ کلامی ہے کیونکہ یہ نِسْبَةِ کس میں پائی جا رہی ہے کلام میں یہ نِسْبَةِ کلامی ہے پھر اس نسبت کا آپ نے ذہن میں تصور بھی کیا بھئی ذہن میں بھی کیا کیا مولانا قائم ان کا اثنات کس کی طرف کیا آپ نے ذہن کی طرف یہ نسبت ذہنی ہے بھئی یہ کیا ہے نسبت ذہنی ہے بھئی دونوں میں فرق صرف اعتباری ہے مولانا اعتباری یہی نسبت بائی اعتبار کے کلام میں موجود ہے یہ نسبت کلامی ہے اور یہی نسبت بائی اعتبار کے اس کا آپ نے ذہن میں کیا کیا ہے تصور کیا ہے یہ کیا ہے نسبت ذہنی ہے بھئی نسبت ذہنی ہے فرق سمجھ میں آیا دونوں میں بھئی اور نسبت خارجیہ خارج میں بھی دیکھو مولانا کہ قیام زید کے لئے ثابت ہے بھئی قیام کیا ہے زید کے لئے خارج میں بھی زید کھڑا ہے مولانا تو زید کے لئے کیا ثابت ہے قیام ثابت ہے یہ نسبت خارجیہ ہے خارج میں ہے نفس العمر میں ہے واقعے کے اندر ہے تو یہ کیا ہے نسبت خارجیہ ہے تو کتنے قسم کی نسبتیں ہوئیں اول نسبت کلامیہ ثانی نسبت ذہنیہ تیسری نسبت خارجیہ نسبت کلامیہ کس کو کہتے ہیں جو کلام کی دو طرفین میں ہو مولانا نسبت ذہنیہ کس کو کہتے ہیں وہ نسبت جو ذہن میں ہے اور نسبت خارجیہ کس کو کہتے ہیں جو خارج میں ہے زید اور قیام کے درمیان مولانا زید اور قیام میں اب دیکھئے مولانا اس لئے کہ کلام یا تو خبر ہوگا یا انشاء اس لئے کہ وہ قطعی طور پر مشتمل ہوگا ایسی نسبت تاما پر بینط طرفین کس کے بیچ میں دو طرفین سے کیا مراد ہے مولانا مسندل ہے اور مسند کے درمیان قائم ایسی نسبت تاما قائمت بنفس المتقلمی کہ وہ نسبت قائم ہو کس کے ساتھ نفس یہ محل اشکال ہے مولانا یہ نسبت کلامی کی بات چل رہی ہے اوپر کلام بتلایا اور نسبت کلامی نفس متقلم کے ساتھ قائم نہیں ہوتی نفس متقلم کے ساتھ تو کونسی نسبت قائم ہے نسبت ذہنی بھئی کونسی قائم ہے نسبت ذہنی بھئی تو پھر یہ کہنے کا کیا مطلب بھی قائم ہے کس کے ساتھ نفس اشکال سمجھ میں آیا نفس متقلم کے ساتھ تو کون سے نسبت قائم ہے نسبت ذہنی اس کا اس نے تصور کیا ہے یہ تو نسبت قلامی ہے پھر قائمت بنفس المتقلم کیوں کہا بھئی کہتے ہیں بھئی مراد یہ ہے کہ نفس متقلم کے ساتھ قیام کا یہ مطلب کہ متقلم نے اس کا ادراک کیا ہے متقلم نے اس کا بھئی قلام میں قیام کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف زید کی طرف کس کی طرف اس کا ادراک کس نے کیا کہ یہ قلام میں نسبت موجود ہے کس نے کیا متقلم نے کیا یا نہیں کیا متقلم نے چونکہ اس کا ادراک کیا ہے اس لئے مالانا بنفس المتقلم کہا وغیرنا یہ متقلم کے نفس کے ساتھ قائم نہیں بھئی اب بنسبت قلامت کیا ہے مالانا بتلا رہے ہیں وہ ربط ہے مالانا تعلق ہے دو چیزوں میں سے ایک کا بالآخری کس کے ساتھ دوسری کے ساتھ بحیسو اس طور پر یسح سکوتو کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو سوا ان کا اجابن اور سلبن برابر ہے چاہے وہ نسبت کے ایسی تعلق اور ربط کس قسم کا ہو اجابن ہو یا کیا جیسے آپ کہتے ہیں زیدن قائم اور سلبن یا کیا ہو سلبن ہو مالانا آپ کہتے ہیں ما زیدن قائم اور غیرہما مالانا یا کیا ہو مالانا ان کے الہوہو کمافل انشائیاتی جیسے کس میں ہوتی ہے انشائیاتی تو جیسے میں کہتا ہوں از ریب بھئی تو از ریب کے اندر بھی نسبت ہے از ریب کی کس کی طرف مالانا انتا کے انتا ضمیر کی طرف لیکن یہ اجابن اور سلبن نہیں ہے مالانا اس کے الہوہ ہے اس کے الہوہ ہے بھئی اجاب اور سلب کے طور پر سوا انکان اجابن برابر ہے کہ وہ مالانا تعلق اجاب کے طور پر اجاب کا ہو اور سلبن یا سلب کا ہو اور غیرہما یا ان کے علاوہ ہو کمافل انشائیات جیسے کس میں ہے مالانا انشائیات میں انشائیات میں مالانا انشاء کے اندر اجاب سلب کے اجاب والا تعلق نہیں ہوتا سمجھ میں آیا بھئی اجاب والا تعلق بعتبار وضع کے مالانا سمجھ میں آیا یعنی اس میں کسی چیز کا ثبوت دوسری کے لئے یا کسی چیز کی نفی دوسری سے نہیں ہاں اس کے ساتھ لازم ہے اس کے ساتھ کیا ہے اجاب والسلب لازم ہے لیکن وضع کے اعتبار سے اس میں نہیں لازم کیسے ازرب ازرب با ایمانہ ازرب زیدن کس معنی میں ہے ضرب زیدن مطلوب من کا ازرب زیدن کس معنی میں ہے مولانا اجاب آیا نہیں آیا مولانا جی اجاب آ گیا مولانا ضرب زید آپ سے مطلوب ہے مولانا اور لا تذرب زیدن کیا معنی ترق ضرب زیدن مطلوب من کا زید کی ترق زرب کیا ہے آپ سے تو دیکھو انشاء کے ساتھ لازم ہے مولانا کیا چیز اجاب ہو لیکن بیعتبار وضع کے یہ نہیں ہے مولانا سمجھ میں آیا ہاں آ جائے گا اس میں لیکن وضع کے اعتبار سے نہیں وَتَفْسِيرُهَا بِعِقَاعِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَوْسَلْ بِهِ عَنْهُ خَطَأٌ فِي هَذَا الْمَقَامِ لِأَنَّهُ لَا يَشْمُلُ النِّسْبَةَ الَّتِي فِي الْكَلَامِ الْإِنشَائِيِّ فَلَا يَسِحُ تَقْسِيمُو بھئے علامت افتدانی نے نسبت کی ایک تعریف کی علامت افتدانی نے کیا تعریف کی وَهُوَ تَعَلُّقُ وَحَدِيشَ اَنِ بِالْآخَرِ بِحَيْسُ يَسِحُ السُقُوتُ عَلَيْهِ سَوَا اُنْكَانَ اِجَابًا اَوْسَلْبًا اَوْغَيْرَهُمَا کَمَافِل تو مولانا انہوں نے یہ تعریف کی ایک چیز کا دوسری سے تعلق ہونا اس طور پر اس پر سقوت کرنا اب چاہے وہ ایجاب کے طریقے پر تعلق ہو چاہے سلب کے طریقے پر ہو یا ان دونوں کے علاوہ ہو تو یہ تعریف انہوں نے اس لئے کی تاکہ اس میں خبر بھی داخل ہو جائے اور انشاء بھی کیا ہو جائے اس لئے کہ نسبت جیسے خبر میں پائی جاتی ہے اسی طرح انشاء میں بھی انشاء میں بھی پائی جاتی ہے تو انہوں نے ایسی تعریف کی جو خبر کو بھی شامل انشاء کو بھی ایجاب و سلب کے طور پر ہو چاہے چاہے ان دونوں کے خبر میں ایجاب و سلط کے طریقے پر ہوگی انشامین کے علاوہ طریقے پر ہوگی بھئی بعض علماء نے یہاں اور تعریف کی تھی نسبت تاما کی مالانا علامت افتازانی اس کو رد کریں گے اور نسبت کی تعریف کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آگے متن میں نسبت کا لفظار ہے اس لئے پہلے سے کیا کر رہے ہیں نسبت کی تعریف کر رہے ہیں تو بعض علماء نے یہ تفسیر کی تھی نسبت کی اور تفسیر اس نسبت کی بِعِقَاعِ الْمَحْكُمِ بِهِ اِقَاع کا معنی ہے مالانا محکم بِهِ کا واقع کرنا محکم علیہ پر کیا معنی یعنی ادراک کرنا وقوع نسبت کا کسی اس کا میں نے کہا زیدن قائم بھئی بھئی قیام کی نسبت میں نے کس کی طرف کی ہے تو میں نے ادراک کیا ہے وقوع نسبت کا یہ نسبت کیا ہے قیام کی زید یہ واقع ہے مالانا واقع ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اقاع کا معنی ہے ادراک کرنا وقوع نسبت کا اور ادراک کرنا وقوع نسبت کا اور وقوع نسبت کا کیا معنی ہے کہ یہ نسبت مطابق ہے واقعے کے وقوع نسبت کا کیا معنی ہے یہ نسبت مطابق ہے کس کے واقعے کے اور سلب محکوم بھی عن المحکوم علی محکوم بھی کا سلب کریں ذرا محکوم علی سے ما زیدن قائم تو آپ نے قیام کا سلب کر دیا کس سے مالانا زید سے تو اس کا کیا معنی سلب تو یہاں اس میں کیا تھا مالانا ادراک کس چیز کا وقوع تو یہاں کیا ہوگا ادراک عدم وقوع کس کا بھئی اقاع کا کیا معنی تھا ادراک کرنا کس چیز کا وقوع نسبت کا تو سلب سلب کا کیا معنی ہوگا ادراک کرنا ادراک ادراک کرنا کس چیز کا ادراک مطابقت نسبت للواقع وئی ادراک مطابقت نسبت للواقع وئی یعنی مطابقت ہے واقع کے ساتھ یا مطابقت نہیں ہے اور یہ کلام خبری میں ہوتا ہے ایسا کلام انشائی میں نہیں بھئی دیکھ دیکھ مالانا میں نے کہا زید قائم زید قائم تو اس میں اقاع نسبت ہے یعنی آپ نے ادراک کیا ہے کس چیز کا مالانا یہ نسبت کیا ہے واقع ہے یہ نسبت کیا ہے کیا معنی واقع ہے یہ نسبت مطابق ہے کس چیز کے واقع کے ساتھ یا یہ نسبت مطابق نہیں ہے کس کے ساتھ واقع کے ساتھ اور واقع کے ساتھ مطابق ہونا اور مطابق نہ ہونا یہ صرف خبر میں ہوتا ہے انشاء میں خبر میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ واقع کے مطابق ہے یا واقع کے مطابق ہے تو خبر صادق واقع کے مطابق نہیں تو خبر قاض تو اگر کہتے ہیں بعض علماء نے جو اعقاع کے ساتھ تفسیر کی ہے مولانا کس کی نسبت تامہ کی تو اس صورت میں یہ کس کو شامل ہوا کلام خبری کو شامل ہوا کلام انشائی کو شامل کیونکہ وہاں پر آدم مطابقت اور آدم پھر اس کی تقسیم کرنا خبر اور انشاء کی طرف صحیح اس میں تو انشاء داخل ہی نہیں ہے تو آپ اس کی دانی تقسیم کیسے کر رہے ہیں تو علامت افتازانی اس لئے کہتے ہیں کہ نسبت کی وہ تعریف کریں جو ہم نے کی ہے وہ تعریف جو بعض دیگر علماء نے کی ہے وہ اس مقام پر صحیح نہیں کیونکہ اس سے انشاء خارج ہو جاتا ہے اچھا اوپر پہلے علامت افتازانی نے تفسیر کی تھی کس کی نسبت کی اور نسبت کس کو کہتے تھے کہ علامت افتازانی نے بتلایا وہ ایک چیز کا تعلق ہے دوسری چیز کے ساتھ اس طور پر کہ اس پر سکوت کرنا صحیح چاہے یہ ایجاب کے طریقے پر ہو چاہے سلپ کے طریقے پر ہو یا ان کے علاوہ ہو یہ ان کے علاوہ کی قید علامت افتازانی نے بتلایا کس لیے کہ انشائیات میں جو نسبت ہوتی ہے ایجاب کے طریقے پر ہوتی ہے اور نسبت تعمہ نسبت تعمہ کی اسنات کی بات کی تھی اور آگے تقسیم کرنے لگے تھے کلام کی خبر اور انشاء کی طرف ہوئی کس کی طرف خبر اور انشاء کی طرف تقسیم کرنے لگے ہیں تو لہذا ضروری ہوا کہ اسنات کی ایسی تعریف کی جائے جس کی وجہ سے خبر کے ساتھ انشاء بھی اس میں داخل ہو جائے جب وہ داخل ہوگا تو پھر ہی اس کی آگے تقسیم صحیح ہو سکتی ہے ورنہ تو تقسیم ہی صحیح نہیں چنانچہ بعض علماء نے یہاں پر اور تفسیر کی علامت ابتدانی فرماتے ہیں وَتَفْصِیرُحَ بِعِقَاعِ مَحْكُومِ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اَوْسَلْ بِهِ عَنْهُ خَطَعُن فِي هَذَ الْمَقَام کہ اس نسبت تامہ کی تفسیر کرنا کس چیز کے ساتھ اِقَاعِ مَحْكُومِ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَى کہ محکوم بِهِ کو واقع کیا گیا ہے کس پر محکوم عَلَى بَعِ زیدن قائم زیدن کیا ہے محکوم عَلَى اس پر حکم لگایا گیا ہے اور کیا حکم لگایا گیا ہے قیام کا تو قائم محکوم بِهِ ہے بھئی تو بعضوں نے تفسیر کی تھی نسبت تامہ کی یہاں پر کہ محکوم بِهِ کو واقع کرنا محکوم عَلَى پر اَوْسَلْ بِهِ یا کس کے ساتھ تفسیر کی تھی سَلْ بِهِ عَنْهُ کہ محکوم بِهِ کا سَلْب کرنا کس سے دون قائمان تو کیا کیا قیام کا سلب کر لیا تو باغ علماء نہیں ہیں نسبت تامہ کی یہ تفسیر بیان کی کہتے ہیں یہ تفسیر کرنا خطعن فی حاضل مقام اس مقام میں غلط ہے لِأَنَّهُ لَا يَشْمَلُ النِّسْبَةَ اللَّتِي فِي الْقَلَامِ الْإِنشَائِي اس لیے کہ اس نسبت کو شامل نہیں ہوا جو کس کے اندر ہوتی ہے کلامِ انشائی کے اندر اس لیے کہ کلامِ انشائی کے اندر عجاب اور سلب کے طریقے پر عجاب اور سلب والے نسبت نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ ہوتی اور انہوں نے تو کیا تعریف کر دی کیا تعریف کیا انہوں نے محکوم بھی ہی کو محکوم علیہ پر واقع کرنا یعنی عجاب ہے عجاب اور سلب کے ساتھ تعریف کر دی اور عجاب اور سلب کے ساتھ یہاں نسبت کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے اس لیے کہ اس کی آگے ہم تقسیم کر رہے ہیں کس کی طرح بھئی خبر اور انشاء کی طرف اور نسبت کی جو تعریف انہوں نے کی جا وہ سلب والی وہ تو صرف کلامِ خبری میں آتی ہے کلامِ انشائی میں نہیں تو پھر جب کلام تو یہ نسبت صرف کلامِ خبری کو شامل ہوئی کلامِ انشاء اس میں داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں ہے تو آگے جا کے پھر تقسیم کر رہے ہیں کہ خبر ہوگی یا انشاء تو تقسیم ہی نہیں بنتی ایک چیز داخل ہی نہیں ہے اس کی طرف تقسیم کیسے ہو سکتی ہے لہذا نسبت کی ایسی تعریف کی جائے جو کیا ہو پہلے دونوں کو شامل تو ہو پھر تاکے آگے چل کر ہم دونوں کی کیا کر سکیں تقسیم بھی کر سکیں اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہتے ہیں جو علامت حضور نہیں فرماتے ہیں وہ تاریف کی جائے نسبت کی جو میں نے کی اور وہ کیا وہ اوپر ذکر ہوئی تھی وہ تعلق دوسری چیز کے ساتھ بحیث اس طور پر یا سخد سکوت آلہی کہ اس پر سکوت کرنا صحیح ہو سواء انکان ایجاب او سلب او غیر ہو ما چاہے وہ ایجاب کے طریقے پر ہو یا سلب کے طریقے پر یا ان کے علاوہ ہو کما فی الانشائی یا جیسے کس میں ہوتی ہے انشائی کہ اس میں ایجاب اور سلب کے طریقے پر نہیں ہوتی بلکہ ان دونوں کے علاوہ طریقے پر ہوتی ہے وَتَفْصِيرُ هَبِئِ قَائِ الْمَحْكُومِ بِهِ عَلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ اور تفسیر کرنا نسبت کی کس چیز کے ساتھ کہ محکوم بِهِ کو واقع کیا ہے کس پر محکوم عَلَيْهِ پر اَوْسَلْ بِهِ عَنْهُ یا محکوم بِهِ کا سلب کیا ہے کس سے محکوم محکوم عَلَيْهِ سے خَطَعُن یہ کیا ہے مالانا یہ تفسیر خلط ہے فِي هَادَ المقام اس مقام میں جہاں پر تقسیم ہو رہی ہے خبر اور انشاء کی طرف تو یہ کیوں غلط ہے کہتے ہیں لیے اِنَّهُ تو پھر تو تقسیم ہی صحیح نہ رہے گی فَالْقَلَامُ اِنْقَانَ لِنِسْبَتِ خَارِجُن پس اگر کلام اس کے لئے اگر ایسی نسبت ہو کلام کے لئے جو نسبت ہے اس کے لئے ایسا خارج ہو خارج سے مراد کیا ہے مالانا نسبت خارجی خارج سے کیا مراد ہے نسبت کتنی قسم پر میں نے بیان کی اول کیا ہے نسبت ہے کلام جو نسبت ہے وہ کیا ہے نسبت کلامی اس نسبت کلامی کے لئے ایسی نسبت نسبت کلامی اس نسبت خارجی کے مطابق ہوگی یا مطابق میں نے کہا زیر قائم اور خارج میں بھی قیام اور زیر میں ایک نسبت ہے ایجاب کی ہے سلک کی ہے ایجاب خارج میں بھی مولانا زید کیلئے قیام ثابت ہے خارج میں بھی زید کیلئے تو وہاں بھی مولانا کیا ہے نسبت کونسی ہے نسبت خارجی اور وہ ایجابن ہے یا سلبن ہے ایجابن ہے وہ بھی ایجابن یہ بھی ایجابن تو یہ نسبت قلامی مطابق ہوئی کس کے نسبت خارجی اور نسبت واقعی کے اور مولانا اگر ایسا نہیں یہاں تو ہے ایجاب اور وہاں زید کھڑا نہیں تو وہاں کیا ہوا تو یہ نسبت کلامی نسبت خارجی کے مطابق نہیں تو کلام کے لئے یا تو ایسی نسبت خارجی ہوگی جس کے یہ مطابق ہوگا یا ایسی نسبت خارجی نہیں ہوگی اگر ہے تو خبر اگر نہیں تو پھر اگر کلام نسبت خبری کے لئے نسبت خارجی ہے تو پھر یہ کیا ہے خبر اور اگر نسبت کلامی کے لئے نسبت خارجی نہیں تو پھر یہ کیا ہے انشاء ہے سمجھ میں آیا تو میں نے جب کہا زیدن قائمن اب خارج میں بھی ایک نسبت ہوگی وہ چاہے اس کے مطابق ہو یا نہ ہو یہ بات نہیں ہو رہی کہ اس کے مطابق ہوگی لیکن خارج میں بھی ایک نسبت ہے یا نہیں یا تو قیام زید کیلئے ہوگا یا ثابت نہیں تو یہ اب یہ وہ نسبت خارجی ہوئی یہ نسبت کلامی یہ اس کے مطابق بھی ہو سکتی ہے اور اس کے مطابق نہیں بھی ہو سکتی تو ایسی اگر نسبت کلامی کے لئے نسبت خارجی ہو جس کے ساتھ یہ مطابق ہوگی یا مطابق نہیں ہوگی یا اس کے لئے ایسی نسبت خارجی نہیں ہوگی اگر نسبت خارجی نہ ہو تو وہ کیا ہے انشاء اور اگر نسبت خارجی ہے تو وہ کیا ہے خبر دیکھئے فَالْقَلَامُ اِنْكَانَ لِنِسْبَتِهِ خَارِجُنْ کَلَامُ جو ہے اگر اس کے لیے اِنْكَانَ لِنِسْبَتِهِ اس کی نسبت کے لیے کونسی نسبت ہے کلام میں بھئی ہاں اس نسبت کلامی کے لیے خارج کیا ہو خارج سے کیا مراد ہے نسبت خارجی مراد ہے فِي أَحَدِلَ اَذْمِنَتِ السَّلَاسَةَ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یہ دراصل علامت افتدانی بتلانا چاہتے ہیں بھئی کہ نسبت خارجی میں تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ ملہوظ ہوگا حال ہونا ضروری نہیں ورنہ مثلا میں کہتا ہوں سَيَقُومُ الزَّيْدُن زیدان قریب کھڑا ہوگا تو کلام میں کیا ہے مراد قیام کی نسبت ہے کس کی طرف زید کی طرف زید کیلئے کس چیز کا ثبوت ہے قیام کا ثبوت ہے یہ نسبت کلامی ہے یہ کیا ہے نسبت اور خارج میں ابھی زید کھڑا ہے نہیں تو فیل حال اگر دیکھا جائے تو یہ تو قاذب ہوا یہ کیا ہے قاذب ہوا اور میں ایک کہتا ہوں کہ زید کھڑا نہیں ہوگا یہ بھی ایک نسبت ہے یہ کیا ہے نسبت ہے اور یہ تو واقع کے مطابق ہو جائے گی ایک چیز کی مستقبل میں کیا کرتا ہوں مولانا میں چلو اس کو چھوڑو نفی کو چھوڑو بس فیل حال استا یقوم الزید کے نظر رکھو میں کہتا ہوں استا یقوم الزید زید کیا ہے کھڑا ان قریب تو فیل حال وہ کھڑا ہے نہیں تو وہاں تو نسبت خارجی ملحوظ ہے مستقبل میں تو کہتے ہیں جس زمانے میں ملحوظ ہے اسی کا لحاظ رکھا جائے گا فیل حال اس کا مطابق ہونا ضروری اسی زمانے کے اعتبار سے ہوگی بھئی نسبت خارجی بھی فی احد الازمینت السلاسہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے تو جس زمانے میں ہے اسی میں ثبوت معتبر ہوگا ماضی کی بات ہے تو ماضی میں ثبوت معتبر مستقبل میں ہے تو مستقبل میں حال میں ہونا ضروری نہیں یعنی دونوں طرفین کے درمیان یعنی مسند اور مسند یعنی دونوں طرفین کے درمیان زید اور قیام میں ایک زید ہے اور ایک کیا ہے قیام ہے فی الخارجی خارج کے اندر بھی نسبت ثبوتیت اور سلبیت کیا ہوگی نسبت ثبوتی ہوگی یا نسبت بھئی یہاں خارج سے مراد ہے نفس العمر اور واقع پہلے خارج کا لفظ مطن میں آیا تھا اس سے کیا مراد تھی نسبت خارجی اور یہ خارج کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے نفس العمر اور واقع تو اس نسبت خارجی جو ہے نسبت یہ نسبت خارجی ہے اور وہ کیا ہے ملانا نفس تو کلام کے اندر جو نسبت پائی جا رہی ہے جو قیام ثابت ہو رہا ہے زید کیلئے خارج میں واقع میں نفس العمر میں بھی قیام زید کیلئے ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا تو خارج میں بھی نسبت سبوتیت اور سلبیت نسبت سبوتی ہوگی یا سلبی ہوگی تطابقو تطابقو تلکن نسبتو یہ نسبت کلامی مطابق ہوگی ذالک الخارجہ اس خارج کے مطابق ہوگی کیسے باتصویری سورت بتلا رہے ہیں بی اینیقونا سبوتی یا اینیقونا بھئی اس سورت کے دونوں کیا ہیں بھئی نسبت کلامی بھی کیا ہے سبوتی ہے زید کیلئے کیا ثابت کر رہے ہیں کلام میں آپ زید قائم قیام ثابت کر رہے ہیں اور خارج میں بھی جو نسبت خارجی ہے وہاں بھی قیام کیا ہے زید کیلئے تو وہ بھی ثبوتی یہ بھی ثبوتی تو یہ مطابق ہوئی یا یہ سلبی ہے ما زید قائمان بھئی اور خارج میں بھی زید کیلئے قیام ثابت تو یہ بھی ثلبی وہ بھی تو دونوں مطابق ہوئیں اور لا تتابقوہو یا یہ نسبت اس کے مطابق نہیں ہوگی بیان تکون نسبت المفہومت من الکلام ثبوتیتا با این صورت مولانا کہ وہ نسبت جو مفہوم ہو رہی ہے کلام سے وہ تو کیا ہے ثبوتی ہے واللتی بینہما فی الخارجی اور وہ نسبت جو دو طرفین کے درمیان ہے خارج کے اندر والواقع اور واقع کے اندر سلبیتا بھئی وہ کیا ہے سلبی ہے اور بالعقسی یا اس کا کیا ہے عقس ہے کہ کلام میں سلبی ہے اور خالج میں کیا ہے ثبوتی ہے تو لا تتابقوہو یہ اس کے مطابق نہیں فخبرن اے فالکلام خبرن تو پھر کلام کیا ہوگا بھئی جس میں نسبت خارجی بھی پائی جائے جس کے مطابق کیا مطابق نہ ہو تو یہ پھر کلام کونسا ہوا خبر خبر کے اندر خارج نسبت خارجی ہوگی انشاء کے اندر نسبت خارجی اچھا بھئی فخبرن تھامتن میں مولانا علامت افتدانی نے بتلایا فالکلام خبرن بتلانا یہ چاہتے ہیں یہاں مبتدہ محضوف ہے فا کس پر داخل ہو رہی ہے خبر پر اور مبتدہ ماں کیا ہے محضوف ہے اصل میں ہے فالکلام خبرن وجہ یہ کہ یہ فا جزائیہ ہے مولانا کیا ہے پیچھے شرط آئی تھی انکان لنسبتی ہی تو وہ شرط اور فخبرن کیا اس کے جزا اور جزا ہمیشہ جملہ ہوتی ہے مفرد نہیں لہٰذا یہ خبر نہیں ہے جزا بلکہ کیا ہے جزا فالکلام خبرن جملہ ہے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو اَيْوَإِلَّمْ يَقُنْكَ ذَالِكَ اگر ایسا میں نے آپ کو بتلایا تھا اِلَّا سے پہلے واو آجائے تو یہ کیا ہے اِلَّا استثناء کے لئے نہیں ہے بلکہ کیا ہے اِن لا ہے وہی بات بتلا رہے ہیں وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو اَيْوَإِلَّمْ يَقُنْ لِنِسْبَتِهِ خارج اُن کا ذَالِكَ اگر اس کی نسبت کے لئے ایسا خارج نہ ہو فَإِنْشَاءُن تو پھر کلام کیا ہے انشاء ہے وَتَحْتِقُ ذَالِكَ تحقیق اس کی یہ ہے مالانا اب تحقیق کر رہے ہیں علامہ تختہ زانی بھئی عجیب بات آج آپ کو نئی بتلائیں گے بھئی کہتے ہیں آج تک آپ نے تو یہ پڑا ہے کہ خبر کے لئے خارج ہوگا نسبت خارجی ہوگی کلام انشائی کے لئے نسبت خارجی کہتے ہیں بات یہ نہیں جیسے کلام خبری کے لئے نسبت خارجی ہوتی ہے کلام انشائی کے لئے بھی کیا ہوتی ہے نسبت خارجی ہوتی ہے لیکن کلام انشائی میں اس کے ساتھ مطابقت یا عدم مطابقت کا ارادہ نہیں کیا جاتا اور کلام خبری کے اندر اس نسبت خارجی کے ساتھ مطابقت اعادہ میں مطابقت کا ارادہ کیا جاتا ہے سمجھ میں آیا سب کو بھئی بس یہی بات کریں گے و تحقیق ذالکہ تحقیق اس بات کی یہ ہے والانا کہ ان الکلام امہ ان یقون لہو نسبت ان کے اس کے لئے یا تو ایس نسبت ہوگی بحیس تحصول من اللفظی اس طور پر کہ وہ سمجھ میں آئے گی حاصل ہوگی کس سے؟ لفظ سے و یقون اللفظ موجدن لہا اور لفظ کیا ہے اس کو وجود دینے والا ہے یہ کونسی نسبت ہوئی بھئی کلام کے لئے ایسی نسبت ہے جو لفظ سے حاصل ہو رہی ہے لفظ اس کو وجود دے رہا ہے مارانا یہ کونسی نسبت ہوئی؟ نسبت کلامی تو ایسی نسبت کلامی ہوگی من غیر قصدن بغیر اس بات کا ارادہ کیے الہ کون ہی دال لن اس کی یہ دلالت کر رہا ہے اس نسبت پر جو حاصل ہو رہی ہے واقع کے اندر بھی دو چیزوں کے بیچ وہوالانشاہ اور وہ کیا ہوگا؟ بھئی دیکھئے یہ نسبت کلامی ہے بھئی ازرب زیدن تو ازرب اور انتہ کے درمیان اسناد ہے یا اسناد نہیں ہے مولانا؟ نا تو لازمی بات ہے کلام بنے گئی تب تو یہ ایک نسبت کلامی موجود ہے نسبت کلامی موجود ہے تو ازرب زیدن کے ذریعے میں آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ زید کی ضرب کو طلب کر رہا ہوں اب خارج میں بھی دیکھیں گے یہ تو نسبت کلامی ہے خارج میں بھی میرا نفس کیا واقعی اس ضرب کو طلب کر رہا ہے یا یہ لفظ ویسی میں جملہ کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کہتا ہوں ازرب زیدن آپ بتائیے یہ جملہ میں ویسے بول رہا ہوں یا آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں زید کی پٹائی کرو؟ جس وقت تو میں ویسی کہہ رہا ہوں بتو رہے؟ مثال کے تو یہ ازرب زیدن کے اندر ایک نسبت ہے اور خارج کے اندر آپ دیکھیں کہ میرا کلام اب تو اس جملے کے اندر کیا چیز ہے؟ زید کے لیے ضرب کو طلب کیا جا رہا ہے آپ سے اب خارج میں بھی دیکھیں کیا میرا نفس واقعی اس ضرب کو طلب بھی کر رہا ہے یا طلب نہیں کر رہا ہے؟ اگر طلب کر رہا ہے تو نسبت کلامی مطابق ہوئی کس کے ساتھ نسبت ہے؟ اور اگر میرا نفس طلب نہیں کر رہا لیکن کلام میں تو میں کہہ رہا ہوں تو یہ نسبت کلامی مطابق نہ ہوئی کس کے ساتھ نسبت ہے؟ سمجھ میں آیا بھئی؟ کس نے عجیب بات آیا آپ کو پتا چلی کہ انشاء کے لیے بھی کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے لیکن مولانا یہاں مطابقت اور آدم مطابقت کا ارادہ نہیں یہاں بھی مطابقت یہ آدم مطابقت ہوگی لیکن اس کا ارادہ نہیں لیکن خبر کے اندر وہاں مطابقت اور آدم مطابقت کا کیا ہوتا ہے؟ ارادہ ہوتا ہے سب کو بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے مولانا کہ کلام کیلئے تو ایسی نسبت ہوگی جو کس سے حاصل ہو رہی ہے لفظ سے حاصل ہو رہی ہے لیکن یہ ارادہ نہیں ہے کہ یہ دلالت کر رہا ہے اس نسبت پر جو حاصل ہو رہی ہے کس میں واقعے میں بھی حاصل ہو رہی ہے دو چیزوں کے درمیان اس کا ارادہ نہیں ہے وہوالانشاء اور وہ کیا ہے یا معنی اس کلام کی نسبت ہوگی اس طور حیثیت سے کہ یقصد اس میں ارادہ کیا جائے گا کہ ان لہا نسبتا خارجیتا کہ اس کی کلام کیلئے کیا ہے ایک نسبت ہے ایسی نسبت خارجیت ہے تُطابقُها او لا تُطابقُها کہ جس کے یہ مطابق ہے یا مطابق فَهُوَ الْخَبَرُ تو وہ کیا ہے لِأَنَّ النِّسْبَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنَ الْقَلَامِ اس لئے کہ وہ نسبت جو مفہوم ہو رہی ہے کلام سے الْحَاسِلَتَ یہ نسبت الْحَاسِلَتَ یہ صفت ہے نسبت کی سمجھ میں آیا اس لئے وَأَنَّ النِّسْبَةَ الْمَفْهُومَةَ وہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب پڑھیں اس لئے کہ وہ نسبت جو مفہوم ہو رہی ہے کلام سے الْحَاسِلَتَ کی ذہنی جو حاصل ہو رہی ہے کس میں لَابُدَّ انْتَقُونَ بَيْنَ الشَّئِعِن ضروری ہے کہ وہ کس کے بیچ میں ہو دو چیزوں کے درمیان وَمَا قَطَئِ النَّذِيرِ عَنِ الزَّهْنِ یہاں سے علامت افتازانی مولانا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک ہے نسبت خارجی اور دوسری ہے نسبت کلامی اور نسبت ذہنی کہتے ہیں بھئی یہ جو نسبت خارجی ہے وہ مستقل ایک الگ چیز ہے نسبت کلامی اور نسبت ذہنی کے علاوہ نسبت کلامی اور نسبت ذہنی کے علاوہ نسبت خارجی کیا ہے ایک مستقل چیز اس لیے کہ وہ نسبت جو مفہوم ہو رہی ہے کلام سے اور حاصل ہو رہی ہے ذہن کے اندر لابدہ ان تکونا بین الشیعین وہ ضروری ہے کہ ہو کس کے دو چیزوں کے درمیان وما قطع نظر عن الزہن اور ذہن سے قطع نظر لابدہ ان يکونا بین حاذین الشیعین فی الواقع نسبت ثبوتیت ان دو چیزوں کے درمیان واقعے میں بھی کیا ہوگی نسبت ثبوتی ہوگی بین یکونا حاذا زاکا بین صورت کے یہ وہ ہوگا حاذا زاکا حاذا محمول موضوع اور زاکا کیا ہے محمول یعنی زید قائم اور صلبیت یا کیا ہوگی مولانا نسبت ان دو چیزوں کے درمیان صلبی ہوگی بین لا یکونا حاذا زاکا مثلا یہ چیز وہ نہیں ہے یعنی زید قائم ہاں نہیں ہے تو صلبی ہوگی بھئی سمجھ میں آیا بھئی حاذا زاکا یہ موضوع محمول اسی طرح لائقونو حاذا زاکا تو یہ بھی کیا ہے موضوع اور ایک کی جگہ کوئی موضوع اٹھا کر رکھ دیں دوسرے کی جگہ کوئی محمول اٹھا کر رکھ دیں تو نسبت ایجابی ایک میں ثبوت ہے اور ایک میں کیا ہے تو بھئی کہتے ہیں علامہ ادھر دیکھئے بھئی علامہ تفتضانی کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا زید ان قائم ان کلام کے اندر اور یہ جس کا آپ نے تصور کیا ذہن کے اندر بھی زید کے لئے قیام کا اثبات کیا کہتے ہیں اس سے قطع نظر مولانا اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا نسبت خارجی ایک الگ ہے مولانا وہ بھی یا سلبن ہوگی یا کیا ہوگی یہ معنی نہیں کہ کلام میں اجابن ہے تو خارج میں بھی کیا ہوگی اجابن کلام میں سلبن ہے یا ذہن میں سلبن ہے تو خارج میں بھی کیا ہوگی بلکہ وہ کیا ہے کہ مستقل الگ ہے تو کلام میں جیسی بھی ہو خائف سے قطع نظر خارج میں بھی یقینا یہ جو محمول کا حمل ہوا کس پر موضوع پر وہاں پر بھی اسی طرح قیام زید کے لئے یا تو ثابت ہوگا یا ثابت نہیں ہوگا اگر ہے تو ثبوتی ہے اگر نہیں تو سلبی ہے اللہ طرح کیا تو دیکھتا نہیں انہ کا اذا قلت زید قائم جب تو یہ کہتا ہے کہ زید کھڑا ہے فَإِنَّا نِسْبَتَ الْقِيَامِ مَثَلًا پس تو نِسْبَتِ قِيَامِ مِثَال کے طور پر حاصلت لزید قطعا قطعی طور پر زید کے لئے بھئی کلام سے قطع نظر میں نے کہا زید قائمون اور خارج میں بھی زید کیا تھا کھڑا تھا تو اس نِسْبَتِ کلامی سے قطع نظر زید کے لئے قطعی طور پر قیام کا ثبوت خارج میں ہے یا نہیں ہے مالانا نِسْبَتِ کلامی سے الگ اس کا آئے کالا کے وجود ہے قطعی طور پر سَوَعُنْ قُلْنَا برابر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اِنَّا نِسْبَتَ مِنَا الْأُمُورِ الْخَارِجِيَةِ اَوْ لَيْسَتْ مِنْهَا کہ یہ نِسْبَتْ کس میں سے ہے امورِ خارجیہ میں سے ہے یعنی امورِ خارجیہ میں سے بھئی یہ دراصل اختلاف ہے حکمہ کہتے ہیں نِسْبَتْ امورِ خارجیہ میں سے ہے نِسْبَتْ کیا ہے یہ جو نِسْبَتْ خارجیہ ہے کس میں زید اور زید اور قیام کے درمیان جو نِسْبَتْ ہے حکمہ کہتے ہیں کہ یہ نِسْبَتْ خارجیہ ایک واقعی چیز ہے حتیٰ کہ اس کا وجود بھی ممکن ہے حتیٰ کہ اس کا وجود بھی ممکن ہے تو واقعی چیز ہے وجودی چیز ہے جبکہ علماء اہلِ سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی واقعی چیز نہیں ہے یہ صرف اعتباری چیز ہے یہ کیا ہے آپ نے اعتبار کیا ہے کہ زید اور قیام میں کیا ہے نِسْبَتْ ہے زید اور قیام تو علامہ تفتازانی کہتے ہیں کہ برابر ہے چاہے آپ نِسْبَتْ کو امورِ خارجیہ میں سے مان لیں جیسے حکمہ کہتے ہیں اور لَيْسَتْ مِنْحَا یا یہ کہیں کہ یہ امورِ خارجیہ میں سے نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے ایک اعتباری چیز ہے دونوں صورتوں میں کچھ بھی کہلیں زید کے لیے تو خارج میں کیا ہے قیام قطعی طور پر ثابت ہے وَهَذَا مَعْنَا وَجُودِ النِسْبَتْ الْخَارِجِيَتِ اور یہ معنی ہے نِسْبَتْ خارجیہ کے وجود کا یہ معنی ہے نِسْبَتْ کیا معنی ہے نِسْبَتْ خارجیہ کے وجود کا یعنی خارج میں ایک چیز ایک کے لیے قطعی طور پر ثابت ہوگی یا ثابت نہیں ہوگی یہ معنی ہے سمجھ میں آیا بھائی کیا کہ خارج میں ایک چیز دوسری کے لیے قطعی طور پر ثابت ہوگی یا ثابت نہیں یہ نِسْبَتْ خارجیہ ہے اب آپ چاہے اس کو امور خارجیہ میں سے مانے یا امور خارجیہ میں سے نہ مانے دونوں صورتوں میں کوئی اثر نہیں پڑتا سمجھ میں آیا بھئی بڑی طویل بحث کی بتلایا کہ کلام یا خبر ہوگا یا کیا ہوگا انشاء ہوگا تو انشاء کا ایک باب آگیا مالانا کیا آیا بھئی آٹھ بابوں کی وجہ حصر چل رہی ہے تو کلام یا خبر ہوگا یا کیا ہوگا انشاء ایک باب انشاء کا ہوگا خبر پھر خبر میں آپ تفصیل کرتے ہیں وَالْخَبْرُ لَا بُدَّ لَهُمِن مُسْنَدٍ إِلَيْهِ وَمُسْنَدٍ وَإِسْنَدٍ اور خبر کے لئے ضروری ہے مُسْنَدِ لَيْهَا مُسْنَدْ کا اور اِسْنَدْ کا ہونا بھئی خبر کس کو کہیں گے جس میں ایک مُسْنَدْ لَيْهُو ایک مُسْنَدْ ہو اور دونوں کے درمیان کیا ہو مالانا اِسْنَدْ تو مالانا ایک کس کا باب ہو گیا مُسْنَدْ لَيْهَا ایک کس کا ہوا اسناد کا ایک کس کا مُسْنَدْ کا کتنے اب باب ہوئے تین اور ایک پہلے کس کا تھا انشاء کا کتنے ہو گئے چار وَالْمُسْنَدُ قَدْ يَكُونُ لَهُمْتَعْلَقَاتٌ اور مُسْنَدْ کے لئے کبھی کبھار کیا ہوں گے مالانا متعلقات ہوں گے بھئی میں کہتا ہوں زارابا قَامَ زَيْدٌ میں نے کیا کہا قَامَ زَيْدٌ قَامَ فِيْل قَامَ مُسْنَدْ اور زَيْدٌ مُسْنَدْ اِلَيْهَا اور ان دونوں کے بیچ کیا ہے اسناد لیکن کبھی کبھار فیل یا معنی فیل کے لئے متعلق بھی آ جاتا ہے جیسے میں نے کہا زارابا زَيْدٌ عَمْرَنْ زارابا مُسْنَدْ زَيْدٌ مُسْنَدْ اِلَيْهَا اور ان دونوں کے بیچ کیا ہے اسناد اور آگے عَمْرَنْ بھی آ رہا ہے یہ کیا ہے متعلق فیل ہے یہ کیا ہے متعلق فیل ہے یعنی مفعول وغیرہ تو کبھی کبھار مُسْنَدْ کے متعلقات یعنی مفعول وغیرہ بھی ہوں گے تو یہ کیا ہوا اِذَا قَانَ فِعْلًا اَوْ مَا فِي مَعْنَا هُو جو کہ مُسْنَدْ فِیل ہو یا کیا ہو مَعْنَئِ فِیل ہو تو سمجھ میں آیا کَلْ مَسْدْرِ مَعْنَئِ فِیل سے کیا مراد ہے جیسے کہ مَسْدْر ہے وَاسْمَئِ الْفَعِ وَالْمَفُولِ جیسے اس میں فائل اور اس میں مفعول ہیں وَمَا أَشْبَحَ ذَلِقَ اور وہ جو ان کے مشابے ہیں جیسے زرف وغیرہ ہے مولانا اور جو اس میں تفضیل ہے مولانا اور صفتِ مشابہ وغیرہ تو جیسے مولانا فیل کے لئے فائل چاہیے فیل فائل کو رفع دیتا ہے مفعول کو نصب دیتا ہے اسی طرح مصدر بھی فائل کو رفع دیتا ہے مفعول کو کیا کرتا ہے نصب اس میں فائل بھی اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب اس میں مفعول اپنے نائف فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو کیا کرتا ہے نصب تو یہ سب مولانا معنی فیل میں داخل ہیں تو فیل ہو یا معنی فیل ہو ان کے لئے کبھی کبھی کیا آ جاتا ہے ان کے لئے متعلقات بھی آ جاتے ہیں تو یہ کون سا باب ہوا متعلقات فیل تو کتنے ابواب ہو گئے پانچ وَلَا وَجْهَا لِتَخْصِيصِ حَادَ الْقَلَامِ بِالْخَبْرِ یہاں سے علامت افتدانی ماتن پر اعتراض کر رہے ہیں علامت افتدانی فرماتے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ اس کلام کی تخصیص کی جائے خبر کے ساتھ آپ نے کیا کہا کہ کبھی کبھی خبر کے اندر کیا ہو یہ تو انشاء میں بھی آتے ہیں میں کہتا ہوں ازرب زیدان ازرب کے اندر ازرب فیل یہ مصند اور انتا ضمیر اس کے اندر مصند اور ان دونوں کے بیچ میں اس ناز اور زیدن کیا ہے متعلق تو دیکھوئے تو انشامی بھی آگئے تو آپ کا خبر کے اندر اس کو ذکر کرنا اس کی کوئی وجہ نہیں ولا وجہ لی تخصیصی حاضر کلامی بلخبری اور کوئی وجہ نہیں اس کلام کی تخصیص کی کس کے ساتھ ہے خبر کے ساتھ لیکن تخصیص کی وجہ ہے مولانا سمجھ میں آیا تخصیص کی وجہ ہے وجہ یہ کہ آگے جتنے آپ واپ آئیں گے مولانا وہاں پر مسند علیہ کی بات آئے گی وہاں پر بحث کرتے ہیں ان میں جو بھی علماء بحث کرتے ہیں اپنے کتابوں میں مسند میں اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ وہ کلام خبری میں آ رہا ہو مسند علیہ میں اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ وہ کس میں آ رہا ہو کلام خبری میں اس ناد کے ساتھ بحث کریں گے کسے اعتبار سے کہ یہ کس میں ہے کلام خبری میں متعلقات احفیل سے بحث کریں گے کس حیثیت سے کہ یہ کلامیں خبری میں ہے وجہ یہ کہ خبر کے فائدے بہت زیادہ ہیں یہ زیادہ رائج ہے انشاء کم ہے انشاء کیا ہے خبر بہت زیادہ ہے اس کا فائدہ بے انتہا زیادہ ہے تو وہ بحث بھی کس سے کرتے ہیں خبر کے طور پر ان چیزوں سے بحث کرتے ہیں باقی انشاء انشاء میں بھی یہ چیزیں جاری ہوتی ہیں کہتے ہیں بھئی علماء اس کو چھوڑ دیتے ہیں قیاس پر کہ آپ انشاء میں خود ہی انی چیزوں پر کیا کر لیجئے گا قیاس کر لیجئے گا سمجھ میں آیا تو مصنف نے کب کہا ہے کہ یہ چیزیں خبر ہی میں ہوں گی انشاء کے اندر نہیں انہوں نے تو باقیدہ انشاء کا باب باندھا ہے اور اس کے اندر یہ چیزیں ذکر بھی کی ہیں لیکن یہاں پر کس وجہ سے تخصیص کر دی کہ کلام خبری کا فائدہ زیادہ ہے تو علماء ان میں بحث کرتے ہیں خبر کے اعتبار سے وَقُلْنُ مِنَ الْإِسْنَادِ وَالتَّعَلُّكِ اِمَّا بِقَصْرٍ اَوْ بِغَيْرِ قَصْرٍ اور پھر مولانا یہ جو اسناد ہے اور تعلق فعل ہے یا تو یہ قصر کے ساتھ ہوگا یا قصر کے ساتھ ہوگا نہیں مثلا میں کہتا ہوں زید نے عمر کی پٹائی کی زرب زیدن عمران اور ایک میں کہتا ہوں عمران زرب زیدن یا مَا زرب زیدن إلا عمران تو دیکھئے ایک کلام ہے زرب زیدن عمران زید نے کس کی پٹائی کی عمر کی اور ایک ہے مَا زرب زیدن إلا عمران کیا مانا زید نے عمر ہی کی پٹائی کی تو وہی ایک ایک میں حصر اور قصر ہے اور ایک میں حصر اور قصر نہیں ہے تو یہ قصر باب القصر ہوگیا مولانا کہ یہ جو فعل کا اسناد ہے یا فعل کا جو تعلق ہے یہ قصر کے ساتھ ہوگا یا قصر کے ساتھ تو یہ کونسا باب ہوگیا قصر والا کتنے باب ہوگئے بھائی چھے ہوگئے تو کہتے ہیں وَكُلُّ مِنَ الْإِسْنَادِ وَتَعْلُقِ اِمَّا بِقَصْرِنَ اور بِغَيْرِ قَصْرِن اور اسناد اور تعلق میں سے ہر ایک یا تو قصر کے ساتھ ہوگیا بغیر قصر کے ہوگا یہ باب القصر ہوا وَكُلُّ جُمْلَةٍ قُرِنَتْ بِأُخْرَائِمَ مَاتُو فَتُنْ عَلَيْهَا اور غیر مَاتُو فَتِن اور ہر جملہ جو دوسرے جملے کے ساتھ ملا ہوا ہے مولانا ان میں سے دوسرے کا عطف پہلے پر ہو رہا ہوگا یا عطف نہیں ہوگا اگر عطف ہے تو یہ کیا ہے وَسَل اگر عطف نہیں تو یہ کیا ہے وَسَل تو یہ مولانا فَسَل وَسَل کا باب ہوا وَالْقَلَامُ الْبَلِغُ اِمَّا زَائِدُنْ عَلَى یہ وجہ حسد چل رہی ہے نا وَالْقَلَامُ الْبَغْلِغُ اِمَّا زَائِدُنْ عَلَى اَسْلِ مُرَادِ لِفَائِدَتِن اور کلامِ بلیغ یا تو زائد ہوگا کس پر مولانا اصلِ مراد پر لِفَائِدَتِن کسی؟ فائدے کی وجہ سے اَوْ غَيْرُ الزائِدِن یا مولانا یا زائد بے کلامِ بلیغ اگر زائد ہو اصلِ مراد پر کسی؟ فائدے کی وجہ سے تو یہ کیا ہے مولانا اتناب اور اگر زائد نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں یا برابر ہوگا یا کیا ہوگا اصلِ مراد سے کام ہوگا تو پھر یہ کیا ہے مساوات اور اجاز تو یہ باب ہوا اتناب اجاز اتناب اور مساوات کا تو دیکھا یہ آٹھ باب ذکر کر دیئے بھئی تو کہتے ہیں وَالْقَلَامُ الْبَلِغُ وَإِمَّا زائد اُنَا عَلَىٰ عَسْلِ مرَاد ایک کلامِ بلیغ یا تو زائد ہوگا اصلِ مرَاد پر لِفَائِدَتِن کس لیے؟ بھئی یہ لِفَائِدَتِن کی قید کیوں ذکر کی کہتے ہیں اللہ مَتَفْتَضَانِ احتراز بھی عنی تطویل کہ اس کے ذریعے احتراز کیا کس سے مالانا تطویل سے احتراز کیا اور اسی طرح حشب سے بھی کیونکہ تطویل اور حشب میں بھی کیا ہوگا مالانا کلام زائد ہے اصلِ مرَاد پر لیکن فائدے کے لیے نہیں ہے بھئی پھر اللہ مَتَفْتَضَانِ احتراز کر رہے ماتن پر علاوہ اس کے کہ کوئی حاجت نہیں تھی بادتقید کلام بلبلغ کی کلام تو جب آپ نے مقید کر دیا بلغ کے ساتھ تو پھر لازمی بات ہے بھئی کلام بلغ ہو گئی وہ جس کے اندر اگر آپ زائد لفظ لائیں تو وہ لِفَائِدَتِن ہو مالانا بلا فائدہ نہ ہو تو لِفَائِدَتِن کیوں ذکر کرنے کہ کوئی ضرورت نہیں کوئی حاجت نہیں تھی لیکن اس کی بھی حاجت تھی مولانا اس کو ذکر کرنے کی بھی حاجت تھی اللہ مَتَفْتَضَانِ کا اعتراض صحیح نہیں بھئی بھئی یہ لِفَائِدَتِن کے ذریعے بتلانا چاہتے تھے کہ اتناب کے اندر یہ قید ملہوظ ہے اتناب میں کیا ہے اتناب میں اصلِ مراد پر زائد ہوگا کلام کس لیے لِفَائِدَتِن اَوْ غَيْرُزَائِدِن یا کیا ہوگا مولانا کلام اصلِ مراد پر زائد نہیں ہوگا اس کی کتنی صورتیں بنی تھیں دو اجاز اور مساوہ حَذَا قُلُّهُ ظَاهِرُن پھر اشکال کر رہے ہیں علامات افتَضَانی ہیں بڑے علامات علامات افتَضَانی کہتے ہیں یہ ساری باتیں ظاہر ہیں بھئی یہ کیا ہیں یہ ساری باتیں ظاہر ہیں کیا ضرورت ہے وجہ حَذَرَ کو ذکر کرنے کی بھئی وجہ حَذَر کو ذکر اس کے بجائے وجہ حَذَر کو مسننف کو وجہ حَذَر نہیں ذکر کرنی چاہیے تھی بلکہ یہ بتلانا چاہیے تھا کہ قصر کا علیدہ باب کیوں بنایا فصل وصل کا علیدہ باب کیوں بنایا ایجاز اتنا دیکھو تقدیم بھی ایک حال ہے تنکیر بھی ایک حال ہے اس بات بھی ایک حال ہے حضف بھی ایک حال ہے تاریف بھی ایک حال ہے تنکیر بھی ایک حال ہے قصر بھی ایک حال ہے ایجاز بھی ایک حال ہے اتناب بھی ایک حال ہے مساوات بھی ایک حال ہے فصل بھی ایک حال ہے وصل بھی ایک حال یہ سارے احوال ہیں ان میں سے آپ قصر کا تو باپ بناتے ہیں ان میں سے آپ فصل وصل کا تو باپ بناتے ہیں ان میں سے آپ ایجاز اتنا مساوات کا تو باپ بناتے ہیں یہ تعریف کا بات کیوں نہیں بنایا آپ نے تنگیر کا بات کیوں نہیں بنایا تقدیم و تاخیر کا بات کیوں نہیں بنایا اس کی کیا وجہ ہے آپ کو یہ ذکر کرنا چاہیے تھا وجہ حصر کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو جب آپ دیتے ہیں مولانا یہ کوئی اعتراض نہیں ہے علامت افتازانی رح سب کہیں مولانا رحمہ اللہ تعالی رحمتا نواسعا بھئی بڑے علامہ ہیں بھئی ایک چیز آپ کے نزدیک اہم ہے ایک چیز مصنف کے نزدیک اہم ہے مصنف کے نزدیک وہ چیز اہم تھی انہوں نے اس کو ذکر کیا آپ کے نزدیک یہ چیز اہم ہے تو آپ کیا کریں اس کو ذکر کر دیں حَذَا قُلُّهُ ظَاهِرٌ یہ سارا ظاہر ہے لَكِنَّ لَا قَائِلَ تَحْتَهُ اَلَّا فَائِدَةَ تَحْتَهُ لیکن اس کے تحت کوئی فائدہ نہیں ہے مولانا اس بحث میں کوئی فائدہ نہیں لِأَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ لِأَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرَهُ مِنَ الْقَصْرِ وَالْفَصلِ وَالْوَسْلِ وَالْعِجَادِ وَمُقَابِلَئِهِ اس لیے کہ وہ سارے جو مصنف نے ذکر کیے یعنی کہ کیا ذکر کیے یعنی کہ قصر جو ہے وَالْفَصلِ 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 وَالْوَسْلِ اور ایجاد وَمُقَابِلَئِهِ اور جو اس کے دو مقابل ہیں یعنی اتناب اور مساوہ اِنَّمَا ہِيَ مِنْ اَحْوَالِ الْجُمْلَةِ اَوِالْمُسْنَدِ لَئِهِ اَوِالْمُسْنَدِ یہ بھی جملے یا مسند یا مسند علے کے احوال میں سے ہیں جیسے مثل و تاقید جیسے کہ تاقید اس کے احوال میں سے ہے وَالْتَقْدِيمِ وَالْتَاخِیرِ وَغَیْرِ ذَلِقَ جیسے تقدیم و تاقید وغیرہ بھی اس کے جملے کے احوال میں سے ہیں تاقید جیسے جملے کے احوال میں سے ہے اور تقدیم و تاقید کیا ہیں مسند اور مسند علے کے احوال میں سے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں تو فَالْوَاجِبُ فِي حَازَ الْمَقَامِ تو ان کا تو باب بنایا ان کا باب نہیں بنایا تو فَلْوَاجِبُ فِي حَاظَ الْمَقَامِ تو واجب اس مقام پر یہ تھا کیا بیانُ سَبَبِ اِفْرَادِيهَا ان کو علیدہ کرنے کا کیا سبب ہے وَجَعْلِهَا عَبْوَابًا بِرَأَسِهَا اور ان کو مستقل عبواب بنانے کا کیا سبب ہے یہ ذکر کیا جاتا کہ قصر کو علیدہ آپ نے کیوں کیا اس کا مستقل بات کیوں باندھا فصل وصل کو آپ نے علیدہ کیوں کیا اس کو مستقل بات کیوں باندھا یہ چیز ذکر کرنی چاہیے تھی یہ آپ نے ذکر نہیں کی وَقَدْ لَقْخَسْنَا دَالِكَ فِي الشَّرْحِ اور تحقیق ہم نے تلخیص کی ہے اس کی شرع میں یعنی وہاں پر اس مسئلے کو ہم نے مختصر طور پر بیان کیا ہے وہاں علامت افتادانی بتلاتے ہیں مالانا کہ ان قصر فصل وصل اجاز اتنا مساوات کا الگ بواب ان کے اس لئے بنائے کہ ان کی مباحث بہت زیادہ ہیں تو ان کو باقاعدہ الگ ابواب کی صورت میں ذکر کر دیا جبکہ اس کے مقابلے میں تاقید تقدیم تاخیر وغیرہ کے مباحث اتنے زیادہ نہیں اس لئے ان کو الہدہ باب کی صورت میں بھی ذکر نہیں کیا حالہ والمرام اللہ علم بحقیقت الکلام اچھا بھئی حضرت شیخ کا وہ خواب آپ نے کہا بھئی وہ سنا دوں آپ کو میں نے آپ کو بتلایا تھا بات یہ ہو رہی تھی میں نے کہا تھا کہ تبلیغی جماعت سے محبت رکھو صرف تبلیغی جماعت کا میں نہیں کہتا ہر دینی جماعت سے محبت رکھو سمجھ میں آیا ہاں آپ نے کوئی بات کرنی ہے دشمنان اسلام بہت پڑھیں ان کے خلاف بات کریں اپنی جماعتوں کے خلاف بات نہ کریں ہر ایک اپنے اپنے انداز میں دین کے کام میں لگا ہوا ہے ہر ایک کا الگ الگ شعبہ ہے کچھ کے شعبے ذرا زوردار ہیں کچھ ذرا نرمی سے کام کرتے ہیں تو یہ سب اپنے ہیں مولانا سب کے ساتھ محبت ہو ہمیشہ حضرت شیخ رحم اللہ بھی تمام جماعتوں سے جو اہل حقی ہیں ان سے محبت رکھتے تھے بہت زیادہ اور تبلیغی جماعت والوں کا بڑا ایک کرام فرماتے تھے وہ جب کوئی جماعت آ جاتی ویسے تو حضرت شیخ کسی سے بھی ملتے نہیں تھے کوئی کہیں سے بھی آیا ہوتا بہت کم ملتے تھے کسی سے کوئی لوگ بھی آتے عاصر سے مغرب کا وقت رکھا ہوا تھا بس اس میں جس کی ملاقات ہو گئی اس کے بعد کوئی کہیں سے بھی آیا ہو کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو وہ اس کے ملاقات نہیں کر سکتا لیکن تبلیغی جماعت والے جب آتے اور ملنا چاہتے تو ان کو وقت دیتے بھئی ملتے تھے ان کا اکرام کرتے رائیونٹ سے طلب آ جو آتے پڑھنے دورے کے لئے یہاں ان کا بھی بڑا اکرام کرتے تھے اور سال کے آخر میں جب کتابیں تقسیم فرماتے تو ان کو خصوصاً زائد کتابیں دیتے تھے باقی طلبہ کی بنسبت چنانچہ وفات کے بعد جامعہ کے ایک استاذ بڑے ولی اللہ آدمی ہیں وہ انہوں نے خواب میں دیکھا بھئی رائیونٹ ہی گئے ہوئے تھے وہیں پر انہوں نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا حضرت شیخ رحمہ اللہ ہے بھئی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آگے ہوا اور پوچھا بات کی کہ حضرت آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمانے لگے اللہ تعالی نے میری مغفرت فرما دی اور دو پوچھا کس وجہ سے آپ کی مغفرت فرمائی کیا بات ہوئی کہا اللہ تعالی کو میری دو باتیں پسند آئیں جس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی ایک تو یہ بات کہ جس وقت میرا انتقال ہوا تو میں آسر کی نماز آسر کی نماز میں حضرت شیخ خود دل کا دورہ پڑا تھا ہاتھی نماز پڑی تھی یا تین رکعتیں نماز پوری نہیں کر سکے تھے تو کہتے ہیں جس وقت میرا انتقال ہوا آسر کی نماز میں پوری نہیں کر سکا تھا تو جیسے فرشتے حساب انتقال کے بعد حساب کتاب کے لئے آئے تو میں نے کہا ذرا ٹھہرو بھئی ٹھہرو اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ابھی میں نے آسر کی نماز مکمل نہیں کی مجھے اتنا وقت دے دیجئے کہ میں آسر کی نماز مکمل کرنوں کہتے ہیں اللہ کو میری یہ بات بڑی پسند آئی ہوئے اور دوسری یہ بات اللہ کو میری پسند آئی کہ میں تبلیغی جماعت کا اکرام کیا کرتا تھا تو اس پر اللہ نے کیا کیا میری مغفرت فرما دی ہے رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ میں جوید اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے سمجھ میں آیا بھئی بہانہ چاہتی ہے معمولی چھوٹی سی بات جسے آپ اہمیت بھی نہیں دیتے ہو سکتا ہے وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے بھئی سمجھ میں آیا تو کوئی بھی چیز ہام اور معمولی نہیں اور خانس کے لئے ہمیں اور خانس کے لئے ہمیں 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 اور تو اس سے تو واقعہ ذہن میں نہیں آرہا ہے تعویزات میں حضرت کے بڑا اثر تھا بہت زیادہ اثر تھا اور پھر یہ ہمارا کچھ خاندانی اثر بھی ہے ملانا ہمارے خاندان میں یہ اثر ہے کہ اللہ نے تعویزات وغیرہ میں دعاوں میں بہت اثر رکھا ہے وجہ اس کی یہ چلیے وجود چند ایک وجہ ذکر کر دیتا ہوں کہ ہمارے آباؤ اجزاد میں بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرے ہیں سمجھ میں آیا بھئی اس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر یہ تقریباً تقریباً آٹھ سو سال تک آٹھ سو سال تک تو قطعی طور پر معلوم ہے جتنے افراد گزرے سارے بڑے بڑے اولیاء تھے جتنے بھی خاندان میں آئے بعد والوں کے احوال معلوم نہیں مولانا سمجھ میں ہے پہلے لوگ تو لکھا کرتے تھے احوال بعد میں زمانہ اختلاف زیادہ ہوا تو احوال تو اس کی تفصیل سے سب کے دستیاب نہیں تو جس کی وجہ سے اور پھر حضرت شیخ کا اپنا تقوی اس اصل چیز تو تقوی ہی ہے بھئی اس کی وجہ سے اس صغراب سے زیادہ اثر اسی کی وجہ سے تو جس کیلئے دعا فرماتے تھے مولانا عجیب اللہ تعالی قبول فرما لیتے تھے عجیب اللہ ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے مولانا دورہ حدیث کو سبق پڑھا رہے اور پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے کتاب الحج آئی بھئی کتاب الحج آئی حج کے ابواب آئے مولانا ترمیزی شریف میں وہ پڑھا رہے تو پڑھاتے پڑھاتے طلبہ سے کہا مولانا میں آپ سب کے لئے حج کی دعا کروں گا انشاءاللہ تعالی ابھی میں نے دعا کی نہیں بھئی لیکن میں آپ کے لئے کروں گا انشاءاللہ میرا ایک بھی تلمیز ویسے نہیں رہے گا انشاءاللہ سب کو اللہ حج پر لے کر جائے گا کہا بھی میں نے کی نہیں میں کروں گا انشاءاللہ آپ کے لئے دعا اور ایک اور موقع پر دعا کی یہی ابواب الحج چل رہے تھے تو پھر پڑھاتے پڑھاتے دعا کی اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں سب کو حج پر لے جا اور پھر فوراں فرمایا اور مولانا دعا قبول ہو گئی ہے عجیب انداز میں فرمایا مولانا دعا قبول ہو گئی ہے انشاءاللہ میرا کوئی بھی تلمیز نہیں رہے گا سب کے سب کو اللہ تعالیٰ کہاں لے کر جائیں گے حج پر لے گا اور پھر کئیوں نے ہمیں آتر واقعات بھی سنائے اپنے حج پر عجیب طریقے سے چلے گئے ایک کا تو مجھے ابھی بھی یاد اس نے بتایا کہ میرے گھر جب سے میں نے یہ مدرسے میں پڑھنا شروع کیا ہے میرے سارے گھر والے میرے مخالف ہیں آٹھ سال نو سال گزر گئے ہیں میرے گھر والے والدہ تک ہمارے ساتھ صحیح بات نہیں کرتی کیا مولوی بن رہے ہو چھوڑو اس کو دنیاوی کام کرو بار وغیرہ کرو سب بھائی کہتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی تک میں دورہ کر رہا تھا میرے یہی حال تھا دورہ کر کے جیسے ہی میں گھر پہنچا وہی بھائی جو میرے ساتھ ناراض ہیں وہی بھائی جو میرے ساتھ بات بھی نہیں کرتے وہی گھر والے جو میری پرواہ بھی نہیں کرتے چھوٹیاں جیسے ہی میں گھر پہنچا گھر والے کہتے ہیں بھائی تیاری شروع کر دو ہم نے آپ کے حج پر جانے کا انتظام کر دیا ہے ایک دم ایسے بدل گئے بھائی کئیوں نے سنایا ایسے بھائی کئیوں نے عجیب واقعات بھی عجیب ان کی دعاوں میں تاثیر تھی عجیب تاثیر کبھی کبھی طلابہ سے فرمایا بھی کرتے ہیں کہ مولانا اللہ ہماری دعائیں قبول فرماتے ہیں ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں تعویزات میں اللہ نے ایسا اثر رکھا تھا کہ انسان حیران ہو جاتا تھا انسان حیران ہو جاتا تھا ایک مرتبہ ایک مریض لایا گیا جس کی بینائی کو ختم ہوئے عرصہ گزر گیا تھا علاج کیلئے لائے حضرت شیخ صاحب کے پاس انہوں نے بتایا کہ یہ اس کی بینائی جو ہے کم ہوتی چلی گئی آہستہ 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 ہوتے ہوتے بلکل ختم ہو گئے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی اب بلکل کچھ بھی نہیں اسے دکھائی دیتا ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آئے حضرت شیخ رحم اللہ نے دم کیا اور کہا مریض سے کہا بھئی اپنے دونوں ہاتھ آگے کرو اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے حضرت شیخ نے ہاتھوں پر پھونک ماری اور کہا اسے اپنے چہرے پر تھیر لو اس نے چہرے پر ہاتھ تھیرے اور اسی وقت اس کی بینائی واپس آگئی سب لوگوں کے سامنے وہ چلتا ہوا خود گیا پہلے اسے پکڑ کے لے کر آئے تھے سارے حیران رہ گیا عجیب ہے عجیب اثر رکھا تھا مولانا بیان نہیں کر سکتا ہے انسان کے ایسے بھی ہوتا ہے اقدام بھئی وہ جو پرانے بزرگوں کے واقعات کبھی ہم سنتے تھے وہ اقدام آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں مجھے خود یاد ہے مولانا جامعہ کے ایک استاذ تھے ان کی ایک ماہ کی چھوٹی سی بیٹی بیمار ہوئی تو اسے لے کر آئے بھئی گھر میں والی صاحب بیٹھک میں بیٹھے میں کوئی مہمان وغیرہ تھے میں بھی ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اندر سے وہ بچی کی رونے کی آواز آئی وہ ایک دو ماہ کی یا تین ماہ کی ہوگی پورے زور سے رو رہی ہے مولانا جتنا اس بچی میں زور تھا زور لگا کر رو رہی ہے بھئی تو ایک آدمی نٹ تو آواز آئی تو والی صاحب بھی پریشان ہوئے بے چین ہوئے کہ پتہ نہیں یہ کیا اس طرح بچہ رو رہا ہے بھئی تو اٹھ کر آئے بھئی والدہ سے پوچھا کہ کیا ہوا یہ کون ہے کیوں رو رہا ہے تو والدہ نے بتلایا کہ یہ وہ فلان کہ استاذ کی بیٹی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دوپہر سے رو رہی ہے اور اس وقت عشاء کا وقت تھا دوپہر سے اسی طرح رو رہی ہے بلکل ایک لمحے کیلئے بھی نہیں چھپکا رہی پورا زور لگا کر رو رہی ہے جیسے کوئی زبردست تکلیف ہو بھئی میرے سامنے حضرت شیخ رحم اللہ آئے اور انہوں نے پتہ نہیں کہ پڑا کچھ اور پھونک ماری مولانا پھونک مارتے ہی ایک دم بچی ایسے چپ ہو گئی جیسے کوئی اس کا مو دبا دے بس ایک دم خاموش ہو گئی ایک ہلکی سی آواز ہی اس میں نکالی اس کے بعد اتنا میں حیران ہو گیا بھئی ایک دم اس طرح چلو آرام آرام سے خاموش ہو پھر بھی بات ہے بھئی ایک دم آواز خاموش ہو گئی خاموش سکون سے ہو گئی اس میں نام کل پھر خوابی کوئی بتلا رہے تھے ایک دو اپنے مریضوں کا کہتے ہیں ہم اپنے ایک دو مریضوں کو لائے تھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہسپتال میں مریض داخل ہے اسے خوراک کی نالیاں لگی ہوئی ہیں اکسیجن اسے لگی ہوئی ہے اور ڈاکٹروں کہہ رہے ہیں بھئی اپنے مریض کو لے جاؤ اس کا کوئی علاج نہیں ہے بس اس نے ایک آدھ دن میں مر جانا ہے یہاں ہسپتال میں مرے گا ہماری بدنامی ہوگی اس کو لے جو بھئی لے جو کہتے ہیں میں حضرت شیخ صاحب کے پاس آیا تو حضرت شیخ صاحب نے پھر تعویز لکھ کر دیا وغیرہ دعائیں کچھ بتلائیں کہ یہ پڑھو کہتے ہیں رات کو ساری رات جو بتایا تھا انہوں نے وظیفہ وہ پڑھتے رہے صبح مریض کی حالت ایک دم بدلنا شروع ہو گئی اور پانچھے دن بعد مولانا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہسپتال والوں نے چھٹی دے دی بالکل یعنی گھار والے اس کی میت لینے ہسپتال پہنچ گئے تھے کہ اب اس کو ہم لے کر جاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو گیا اور کہتے ہیں وہ ابھی تک زندہ ہے ابھی تک زندہ ہے کہتے ہیں وہ مجھے شخص جو آیا تھا وہ کہتے ہیں ابھی بھی میرے ملتا ہے بڑا اکرام کرتا ہے بہت عزت کرتا ہے میرا خیال ہے آپ کے سبق کا وقت ہو رہا ہے چھٹی کری ہے چھٹی ہے تو عجیب اثر تھا ان کے تعاوضات عجیب اثر تھا اور بڑے مالا صاحب کشف انسان تھے بہت صاحب کشف تھے لیکن کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے ہم گھر میں چھوٹے تھے کوئی شرارت وغیرہ بھی کر لیتے تو والد صاحب کو خبر ہو جاتے ہیں ہم چھوٹے تھے والدہ سے آکے لڑتے ہیں آپ نے بتایا ہوگا آپ نے کیوں بتایا والدہ کہتی میں نے نہیں بتایا جب بھی کوئی ایسی بات ہو جائے وہ سیدھے آکر یوں پوچھتے ہیں جیسے ان کو بات کا پتہ ہے آپ میرے سے صرف تصدیق کروا رہے ہیں پھر آپ کا انکار کی گنجائش ہے یہ تو یوں لگ رہا ہے جیسے ان کو پتہ ہے سارا کچھ اب میں کہاں سے ان کو ادھر ادھر بات کو کروں تو مجھے پھر بتانا ہی پڑتا ہے مجبور ہو جب بھی کوئی شرارت ہو جائے چھوٹی ویسے تو تسامح کرتے تھے کوئی ایسی بات نہیں لیکن کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی جس پہ سزا دینا ضروری ہوتا تو پھر دیتے تھے سزا ورنہ تسامح کرتے تھے اکثر ہوئی بڑے مولانا شہانہ عام جاہو جلال تو تھا جلال ان کا لیکن عام جاہو جلال نہیں شہانہ جاہو جلال اور شہانہ مزاج تھا ان کا بھئی بڑا شہانہ مزاج تھا تعویزات کی عجیب عجیب واقعات ہر شخص آتا ہے نئی بات سناتا ہے ہمارے ساتھ یوں ہوا ہمارے ساتھ یوں ہوا انسان سن کے حیران ہوتا ہے اب یہ رمضان سے کچھ پہلے ایک شغل میں کراچی ایک دن کیلئے گیا وہاں انہوں نے دو تین واقعات جہاں جاؤں کوئی نے کوئی نیا واقعات سننے کا ملتا ہے حضرت شیخ رحم اللہ تو کسی نے بتایا کہ ان کے کوئی جاننے والے تھے ان کا کسی کے ساتھ ان کے بیٹے نے غالبا ان کے بیٹے نے کسی کو قتل کر دیا تھا تو اب قتل کر دیا ہے اب وہ پکڑا گیا بیٹا اب وہ اس کو سزا دے رہا ہے وہ جو مخالف ہیں جو مقتول والے ہیں وہ کوشش کر وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں گے اس کو موت کی سزا دلوائیں گے انہوں نے کہتے ہیں ہم پوری کوشش کر لی بھئی غلطی ہو گئی ہے چلو صلح کر لیں آپ جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں یہ ہے وہ ہے بڑی منتیں کہتے ہیں ان کی کی وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم کسی صورت میں فیصلہ نہیں کریں گے معلوم نہیں میرے خلال غلطی سے کوئی قتل ہوا تھا غلطی سے ہوا ہو تو وہ نہیں مانتے کہتے ہیں نہیں بھئی ہر حربہ آزمالیا مولانا کہتے ہیں کوئی صورت نہیں وہ نہیں مان رہے تھے کسی صورت میں آخر کسی نے حضرت شیخ کا بتایا کہ ان کے پاس جائیں بھئی تو چنانچہ وہ آئے تو حضرت شیخ رحم اللہ کے پاس جب انہوں نے کوئی بات کی تو کوئی پتہ نہیں کیا بات کی حضرت شیخ بڑے سخت ناراض ہو گئے اور ان کو نکال دیا کہ دفع ہو جائے ادھر سے نکل جاؤ بھئی نکال دیا بھئی وہ اور پریشان ہوئے بڑے کوشش کی کسی طرح دے دیں کوئی تعویز وغیرہ نہیں دیا بھئی بھیج دیا تو بعد میں بھی بڑی کوشش کی معافی وغیرہ مانگی لیکن کہتے ہیں نہیں بھئی میں نہیں دیتا تھا بھئی پھر وہ گئے دردر کوشش کرتے کرتے کسی جاننے والے سے کوئی عالم تھے اور حضرت شیخ کے سے قریبی تعلق تھا ان سے بات ہوئی تو ان کے ذریعے پھر سفارش کروائی تو علماء طلباء وغیرہ کی تو بڑی قضر کرتے تھے چنانچہ ان کی سفارش مان لی اور کہا اچھا ان کو بھیج دینا پھر میرے پاس وہ شخص پھر آیا تو اس کو پھر تعویز وغیرہ دیا وہ شخص یہاں سے تعویز لے کر چلا کہتے ہیں جب گھر پہنچا تو وہ مخالف پہلے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو دو گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں آپ سے میں وہ فیصلہ کرنے کے لیے آیا تھا آپ ملی نہیں رہے تو میں اب دو گھنٹے سے یہ ہی بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہوں عجیب بات اللہ کراچی گیا ایک اور عجیب واقعہ سنایا جن کے ساتھ پیش آیا تھا خود یہاں حضرت شیخ کے پاس اب تو بڑے عالم ہیں بڑے بہت بڑے ولی اللہ عالم ہیں وہ فرما رہے تھے کہتے ہیں جب میں یہاں پڑھتا تھا حضرت شیخ کے پاس تو دورہ حدیث میں نے کیا بھئی دورہ حدیث کرنے کے بعد بھئی میں نے وہ حضرت شیخ کی خدمت کرتے تھے بھئی یہ کتابوں وغیرہ تصنیف وغیرہ میں کام کرتے تھے حضرت شیخ کوئی کام لکھوانا ہوتا ان کو دے دیتے ہیں یہ لکھو کبھی املا کروا رہے ہیں کتاب لکھ رہے ہیں کچھ تو وہ املا کی لکھا کرتے تھے تو سال ختم ہو گیا مالا نا اب حضرت شیخ رحمہ اللہ سال جب ختم ہوا تو وہ کہتے ہیں وہ جو اس وقت پڑھ رہے تھے کہتے ہیں میں حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت میں یہاں ایک سال اور رہنا چاہتا ہوں اب تو مجھے مدرسے کی طرف سے تو اجازت نہیں ہوگی کیونکہ دورہ میں کر چکا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں ایک سال مزید یہاں رہوں کچھ میں آپ سے اور کتابیں پڑھ لوں گا فائدہ حاصل کر لوں گا اور پھر کچھ آپ کی خدمت بھی کر لوں گا اس سال کے دوران حضرت شیخ ویسے ہی بڑے خوش تھے ان کے کام سے بڑے ذہین تھے اور بڑا بہترین اور دل اور اخلاص کے ساتھ کام کیا کرتے تھے یہ ہم نے انہیں زندگی میں ہم نے دیکھا ہے جس نے حضرت شیخ کی اخلاص سے خدمت کی اس کو اللہ نے بہت مقام دیا بہت مقام دیا جس نے بھی اخلاص سے خدمت کی تو کہتے ہیں تو حضرت شیخ کو بھی ان کے کام بڑا پسند تھا اور بڑے مخلص اور نیک تھے تو حضرت شیخ نے کہا اچھا مہتمی صاحب سے بات کی اور مہتمی صاحب بھی بڑی شفت فرماتے تھے حضرت شیخ صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا انہوں نے اجازت دے دی کہ چھیک ہے رہ لے وئی ایک سال چنانچہ وہ ایک سال مزید یہاں رہے اور حضرت شیخ کے ساتھ وہ املا وغیرہ بھئی کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ سال کے درمیان جب وفاق کے داخلے جا رہے تھے کہتے ہیں میں نے وفاق کا امتحان نہیں دیا تھا دورے کا تو جب وفاق کے داخلے جا رہے تھے تو میرے ایک دو ساتھی تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی وفاق کا آپ نے امتحان نہیں دیا آپ بھی داخلہ بھیجوا دیں تو میں نے ان کو کہا نہیں بھئی اب تو سال گزرنے والا ہے میں کتابیں بھول گیا ہوں اب میں امتحان کی تیاری کہاں سے کروں گا کہاں سے امتحان دوں انہوں نے بڑا اسرار کیا لیکن میں کسی صورت نہیں مانا جب میں نہیں مانا تو وہ میرے ساتھیوں نے خود ہی میری طرف سے داخلہ بھیج دیا میرے ساتھیوں خیر داخلہ چلا گیا اب سال کا آخر آ گیا بلکل امتحان کے دن آئے کہتے ہیں ان دنوں حضرت شیخ کے ساتھ میں آٹھ آٹھ گھنٹے کام کیا کرتا تھا بھئی رات کو دو دو بجے تک دھائی دھائی بجے تک تین تین بجے تک بعض اوقات ہم وہ کتابوں کا کام کرتے تو میں کہتے ہیں پھر واپس آجاتا تھا اور حضرت شیخ میرے جانے کے بعد بھی کتابوں میں مصروف رہتے تھے تو کہتے ہیں امتحانات شروع ہوئے والا ایک امتحان ہوا گزر گیا دوسرا امتحان گزر گیا دوسرے امتحان کے جا کے حضرت شیخ کو پتا چلا بھئی تو مجھے جب میں گیا کام کیلئے اس دن تو فرمانے لگے بھئی آپ بھی عجیب آدمی ہیں بھئی آپ نے بتایا بھی نہیں آپ کے امتحان ہو رہے ہیں یہ تو میں سارا وقت تو میں لے لیتا ہوں آپ کا آپ سوتے کی سوقت ہوں گے آپ امتحان کی تیاری کی سوقت کرتے ہوں گے پرچے کیس طرح دیتے ہوں گے پھر فرمایا کہ چلو آئندہ سے ہم یوں کریں گے چار پانچ گھنٹے پانچ گھنٹے کام کریں گے تو باقی کچھ آپ نین کر لینا یا کچھ امتحان کی تیاری کر لینا اور پھر حضرت شیخ نے اپنا قلم جو جس سے وہ لکھا کرتے تھے مولانا کہتے ہیں وہ قلم مجھے دیا کہ لو مولانا اس قلم سے پرچے کرو بھئی اور عجیب جملہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا فرمایا کہ یہ نہ سمجھو میں تمہیں اپنا قلم دے رہا ہوں میں تمہیں اپنا ہاتھ دے رہا ہوں کہتے ہیں میں نے قلم لے لیا اس سے میں نے امتحانات تھل کیا سارے لیکن میرے پرچے اچھے نہیں ہوئے قلم واپس کر دیا امتحانات اچھے نہ ہوئے چنانچہ سال پورا ہوا میرا پھر حضرت شیخ سے اجازت لی اور میں آ گیا اور کراچی میں رہنے لگے تو کراچی میں کہتے ہیں جب پھر وفاق کے نتیجہ آیا نتیجہ آیا تو میرے ساتھیوں نے کہا بھئی وفاق کا نتیجہ آیا ہے آپ نتیجے کا پتہ نہیں کرنے گئے میں نے کہا بھئی میرے تو پرچے بڑے خراب ہوں ہیں میں تو فیل ہوں گا میرے تو پاس ہونے کا امکان بھی نہیں میں نہیں جاتا تو میرے ساتھی کہتے ہیں گئے وہ دیکھ کر آئے اور پھر انہوں نے آ کر مجھے بتایا مولانا اور اس وقت کہتے ہیں میں نے حضرت شیخ رحم اللہ کی عظیم کرامت دیکھی کہ میں وفاق میں پورے پاکستان میں اول آیا تھا پھر مجھے حضرت شیخ کی وہ بات یاد آئی کہ میں تمہیں قلم نہیں دے رہا اپنا ہاتھ دے رہا ہوں حالانکہ جن کے پہلے دوسرے تیسرے نمبر پر جو آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے پرچے کئی ہاتھوں سے گزرتے ہیں بار بار ان کو دیکھا جاتا ہے اب تو بس باتیں ہی رہ گئیں مولانا حضرت شیخ کو آپ دیکھتے پھر آپ کو پتہ چلتا ان کی شخصیت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی جو عمرے کے لئے ہاں سال میں سفر پر تو کئی نہیں جاتے تھے کہیں بھی نہیں کئی ملکوں سے بلاتے تھے ان کو لیکن نہیں جاتے تھے مصروفیات اتنی زیادہ تھیں درس و تدریس تھی تصنیفات وغیرہ اور ہاں سال میں صرف رمضان میں عمرے کے لئے جاتے تھے یا کبھی حج کے لئے بھی چلے جاتے تو ایک مرتبہ طلابہ بطلاتے ہیں بھئی کہ عمرے کے لئے جانے لگے سال کے درمیان میں تو اس طلابہ سے کہا کہ بھئی میں میری روانگی ہے عمرے کے لئے جا رہا ہوں حرمین شریفین اور وہاں سے آپ کے لئے کیا توفہ لاؤں بھئی سارے خاموش رہے پھر فرمایا بھئی کیا توفہ لاؤں بھئی آپ کیا چاہیں گے تو ایک دو مرتبہ کہا تو ایک طالب علم نے حمد کی اور کہا بہت جلال تھا مالانا بیان نہیں ہو سکتا کتنا جلال تھا حضرت شیخ کا طلابہ کہتے ہیں جو سامنے بیٹھتے تھے ان کے تپائی کے سامنے بیٹھتے تھے پورا سال وہ بھی بتلاتے ہیں کہ پورے سال میں ہماری اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ہم نظر بھر کے حضرت کے چہرے کی طرف دھے گئے نظر بھر کے ان کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھ سکتا اور ہر ایک پہ روبتاری ہوتا تھا مالانا کوئی جاننے والا ہوتا کوئی انجان ہوتا عجیب ان کا روب تھا جیسے حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا روب دیا گیا ہے کہ ایک مہینے کی کیا محصافت پر ہو تو انسان پر وہ روب پڑتا ہے وہی تو حضرت شیخ کو بھی بہت اللہ نے روب عطا فرمایا تھا عجیب روب تھا سمیہا ہے حدیث میں بھی تو آتا ہے علماء امتی کامبیائی بنی اسرائی تو طلبہ سے کہا تو طلبہ نے کہا کہ حضرت ہمارا سلام ایک طالب علم نے ہمت کر کے کہ حضرت ہمارا سلام وہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عرض کر دیجئے گا اس ایک کا سنا تو سارے بول پڑے کہ حضرت ہمارا بھی سلام عرض کیجئے گا ہمارا بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھئی میں آپ کا سلام کہوں گا چنانچہ چلے گئے عمرے سے جب واپس آئے پندرہ بیس دن کے بعد تو پھر آ کر باتیں کی اور فرمانے لگے کہ مولانا میں عمرے کیلئے گیا اور وہاں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے آپ کا سلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور میں نے کہا وہاں کہا یا رسول اللہ وہ غریب و مسکین قال اللہ و قال الرسول پڑھنے والے طلبہ جو ہیں وہ جو میرے تلامزہ ہیں وہ سب بھی آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور پھر عجیب بات مزید سنائی اور کہنے لگے کہ مولانا واللہ جس وقت میں نے آپ کا سلام عجد کیا تو واللہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اپنے کانوں سے سنی کہ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا گئی طلبہ کیے سن کر چیخیں نکل گئیں مولانا دھاڑے مار مار کے رونے لگے بہت سے طلبہ بہت باتیں بھئی کیا سنائیں اور بس بھئی میرا خد کافی ہے بھئی اللہ آپ سب کو خیر و آفیت اور مسررت سے لے جائے گھر بھئی چھوٹیوں میں اور واپس بھی سب آپ خیر و آفیت اور مسررت سے سب کو لے کر آئے بھئی اپنے شہر لیو بھئی شہر لیو بھئی شہر لیو بھئی موسیقی 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 موسیقی